بیٹھ جائے بھئی بیٹھ جائے بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کر شاب شروع ہوا تھا صبحوں میں اس کے جو دو سیکشن آپ کے سامنے مکمل ہو چکے ہیں یہ تیسرا سیکشن ہے جس میں ہمارے پاس ٹھیک کیا ہیں تقریباً دو گھنٹے کے قریب ہیں چھے تک تو چلے گا ہے پروگرام جیسا کہ پہلے سے اعلان ہوا ہے اب اس میں ایک حصہ وہ ہوگا جہاں پر میں درست کا خلاصہ اور آگے کی کچھ باتیں بتلاؤں گا اور ایک حصہ وہ ہوگا تو صبح سے لے کر اب تک کے جو بھی آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات ہیں صرف ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کر سکتے ہیں آخری میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہافن آور اس کے لئے دیا جائے اور آپ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھیں خواتین کیا ہیں پرچی کے ذریعے سوال کر لے سکتے ہیں تو غرض کے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا اور عبادت اسی وقت مقبول ہوگی جب توحید ہو توحید کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں اس کی مثال ہوئی سی ہے جیسے محس میں یوں سمجھئے کہ تھوڑا سا بھی کوئی جان کرے رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہے اگر زیرو کر دیا جائے کسی بھی بڑے نمبر کو تو یاد رکھیں زیرو ہو جاتا ہے آپ کوئی بھی بڑا نمبر اٹھا لیں ہزار انٹو زیرو زیرو ہی ہوگا اور اسی طرح کیے لیکس انٹو زیرو زیرو ہی ہوگا ون لیک انٹو زیرو زیرو ہی ہوگا ٹین لیکس انٹو زیرو زیرو ہی ہوگا تو کچھ بھی کر لیں یہ زیرو جو ہے نا وہ شرک ہے اس سے آپ کتنی بڑی تعداد کی عبادات آپ کیا ہے ملٹیپلیگیشن کر لیں لیکن اللہ کے ہاں وہ بلکل ہبام منصورہ ہو جائیں گے کچھ اس کی وقت نہیں ہے لیکن اسی ایک زیرو کو نکال کی توحید والا ایک لگا دیں وہاں پر صرف ایک اور عبادت بلکل کم کر لیں ٹین انٹو ون ٹین ہو جاتا ہے ہنڈرڈ انٹو ون ہنڈرڈ ہے ٹین 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 ٹ ہو سکتا ہے جنت چلا جائے بنتا ہے ٹین پرسنٹ بھی اگر اللہ چاہے ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس کروڑ ہیں عمل لیکن ساتھ میں شرک زیرو لگا ہوا ہے ٹین کروڑ انٹو زیرو زیرو کوئی قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے کوئی عمل اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترمزی کی رواعت حضرت عزبان روایت کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا یا رب سلم اللہ بچائے رکھے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بشیئہ لأتیتوک بقرابیہ مغفرہ یہ ہمیشہ یاد رکھو یہ حدیث اس کے لئے خاص کر جو میں آئے بھی مثال دیا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا زمین بھر اتنے گناہ لے کر تصور کرو زمین بھر اتنا گناہ کوئی کر سکتا ہے زمین کا حجم کے اعتبار سے آج تک کوئی ناپا نہیں جا سکا اتنی بڑی ہے زمین اور زمین بھر دے اتنے گناہ کوئی کر سکتا ہے فرض کرو جس نے کر لیا ہے حالانکہ کوئی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنا ہر پل گناہ میں گزارے تب ہی بھی زمین بھر اتنے گناہ نہیں کر سکتا لیکن فرض کرو کر لیا فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا زمین بھر اتنے گناہ کر کے میرے پاس ملے گا لا تشرک بی شیئہ لیکن اس میں ایک گناہ نہیں ہوگا وہ شرک لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَةِ کہ میں بھی زمین بھر اتنی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا ایک گناہ نہیں ہے اس کے پاس وہ شرک ہے اگر یہ ایک گناہ ہے زمین بھر اتنے نیکیہ لے کے بھی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نئی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَام بَعِيدًا اور ایک جگہ فرمایا اسی سورہ سورہ نساء کے اندر وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَى إِثْمًا عَظِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کوئی گناہ معاف کرتا ہے لیکن سوائے شرک کے اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا اور جو شرک میں پڑ گیا وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا تو ایک شرک ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور ایک توحید ایسی ہے جس کے ماننے والے کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشگی کی جہنم میں نئی ڈالتا اس کا ٹھکانہ کسی نہ کسی دن کتنا بھی گناہ کر لے یا تو سزا ہوگی ہے تو معاف کرے گا لیکن ایک نہ ایک دن ضرور جنت جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہرگز نہیں ہو سکتا ہے تو اس توحید کو سمجھنے کے لیے بہت سے علماء نے قدیم ہو یا جدید ہو اچھے طریقے سے سمجھایا کتابیں لکھی جس میں سے ایک کتاب کا ورشاپ یہ جو ہمارا ورشاپ چل رہا ہے یہ بھی ہے صالح فوزان عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا جو کہ کتاب التوحید کے نام سے انہوں نے لکھا ہے اور یہ اس وقت کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں تو ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس میں سے میں نے خلاصہ آپ کو کیا ہے دو سیکشن میں پیش کیا ہے اور یہ تقریباً اور تین دن بھی باقی ہیں اور زیادہ تعداد میں آنے کی کوشش کیجئے تاکہ کیا ہے اس کو زیادہ زیادہ فائدہ عوام اٹھا سکیں تو میں بتا رہا تھا کہ اس توحید کو جو کہ اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ مل جائے تو تمام گناہ ماف ہو سکتے ہیں اور یہ نہ ملے تو اتنا خطرناک ترین پہلو ہے تو تمام نیکیاں رہ کر بھی انسان جنت نہیں جا سکتا مسلمان جنت نہیں جا سکتا تو سب سے پہلا فریضہ ہے مسلمانوں کو اس توحید کا علم سیکھنے کا اللہ ایک تو ہر ایک کا عقیدہ ہے اور اللہ ہے تو ہر ایک کا عقیدہ ہے یہ پہلے بھی مانتے تھے اب بھی مانتے ہیں بڑے سے بڑا کیا ہے کسی اور مذہب کو ماننے والے کو بھی لے لیجئے اس کے پاس بھی ایک تصور ہوتا ہے کہ ان سب خداوں میں کا ایک بڑا خدا ہے یہ اسے کچھ سے انکار نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو توحید کے ساتھ کیسے مانا جائے اللہ ایک کے عقیدے کو اللہ کے رسول اور انبیاء اکرام کیسے سمجھائے تو اس حیثیت سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے تین بڑے اقسامات ہیں بڑی قسمیں ہیں ربوبیت الوحیت اسمائی وصفات اب اس حیثیت سے سب سے پہلی قسم کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے کہاں مغالطہ ہوا ہم مسلمانوں میں بھی اور کیسے شیطان نے ہمیں شرکیہ افعال میں ملوث کیا اور ہمارا ذہن ابھی بھی کیا ہے شرکیہ اعمال کرتے ہوئے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ توحید ہے اور اس سے توحید میں خلل نہیں آتا حالانکہ ہماری توحید میں خلل بھی آتا ہے اور کئی کئی اس میں توحید ہی سے بندہ نکل جاتا ہے یعنی ایسے اعمال ہو جاتے ہیں کہ اس سے کہہ وہ مسلمانیت سے ہی نکل جاتا ہے سب سے پہلے ایک بات سمجھیں جو ہمارا سب سے بڑا مغالطہ ہے وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جس کو نئی مانا اور اللہ کے رسول کو ستایا حتیٰ کہ کیا ہے مکہ چھوڑنا پڑا مدینہ گئے اور جن سے لڑائیاں ہوئی جنگ بدر جنگ احد اور جنگ خندق پیش آئی جس کے بعد اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا ان تمام کا جو دشمنان اسلام رہے وہ اللہ کو نئی مانتے تھے کیا ہے ہمارا عقیدہ ہمارے پاس بات کیسے پہنچی ہے اللہ کے رسول نے جب مکہ میں اسلام کی دعوش شروع کی اللہ ایک کو مانو اللہ کی عبادت کرو اللہ کو مانو لا الہ الا اللہ کہو تو مشرقین مکہ کافر ظالم ابو جہل ابو لہب ادبار ربیعہ شعبہ الدشمنان اسلام ان سب کے بارے میں ہمیں مغالطہ کیا ہے غلط فہمی جو سب سے بڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے لڑائیاں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا عذیتیں دی تکلیفیں دی بدر ہوئی احد ہوا خندق ہوا یہ سب چیزیں کون تھے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے یہ عقیدہ ہے یعنی یہ بات ہمیں سمجھا ہے نہیں ہے ہی نہیں ہے یہی نہ سمجھے ہوئے ہیں لیکن یہاں ہم کیا ہیں سب سے بڑی کیا ہے ہماری غلط فہمی ہوئی حالانکہ یہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کو اتنا مانتے تھے میں سمجھتا ہوں آج کے مسلمان طبقے نہیں مانتے ہیں بعض اتنا جتنا اللہ کو مانتے تھے آپ کو حیرت ہوگی پھر اللہ کو مانتے تھے تو کیوں انہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول کو کیا ہے مکہ سے نکالا مخالفتیں کی اللہ نے ان کو کافر کیوں کہا مشرق کیوں کہا اب ذرا سوال کو اور گرائی کے اندر لے جائیں ابھی بہت اہم ٹاپک ہے شیطان سلائے گا جن کو بینی نہ آتی ہے ذرا کیا ہے وہاں پہ دیکھیں وارٹر کینٹ رکھا ہوا ہے پانی لے کے کیا کرنا تھوڑا سا چھیٹے مار لینا ہے کیونکہ کہا ہے اہم مضمون سمجھتے وقت شیطان زیادہ کیا اکلائے گا آپ کو ذہن اچھی طرح دے کے سننا ہے سب سے پہلی چیز جس کو سمجھنا ہے ہم اللہ کو مشرقین مکہ مانتے تھے پھر بھی وہ مشرق تھے پھر بھی وہ کافر تھے تو سب سے پہلی چیز آپ مجھ سے پوچھیں گے اور پوچھنے کا حق رکھتے ہیں ملی صاحب آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ اللہ کو مانتے تھے اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ مشرقین مکہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سادشیں کی مکہ سے نکالا جن سے لڑائیاں ہوئی بدر ہوا اوحد ہوا یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے تم ہی کیسے معلوم اللہ خود کہتا ہے ان کے عقائد کے بارے میں سورہ یونس کی اس آیت کو آپ پڑھ لیجئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے قل من یرزقکم من السماء اب ڈیریکٹ بات چیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس میں یہ پورا مفصل خصہ مفصل باتیں ان کے لکھی ہوئی ان کا عقیدہ کیسا تھا کن کا عقیدہ بھئی ہے ان کا جنہوں نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی جن کو کافر اللہ نے کہا جن کو مشرک اللہ نے کہا جن سے بدر ہوا جن سے احد ہوئی جس سے خندق ہوئی جس سے لڑائیاں ہوئی جن کو اللہ نے کہا ہے مشرک نجیس ناپاک ہیں بولا ان کا عقیدہ اللہ بیان کر رہا ہے کیا عقیدہ تھا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کن سے ان مشرقین مکہ سے قل من يرزقكم من السماء والأرض نمبر ایک آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کھانا کون دیتا ہے من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار کس کے خبز قدرت میں ہیں دیکھنے کی قوت سننے کی قوت یعنی کون تمہیں کان دیئے ہیں کون تمہیں آنک دیا ہے جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے یعنی کون مارتا ہے کون جلاتا ہے اور کون تقدیریں بناتا ہے جھک کہیں گے وہ اللہ ہے کون مشرقین مکہ کون جن سے بدر جنگ ہوئی جس سے احد ہوا جس سے خندق ہوا جس کو اللہ مشرق بولا جس کو کافر بولا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مشرق ناپاک ہیں حرم سے نکلوایا حجت الودا میں کہا ہے ان سب کے گھٹنے تک یہ سب کے سب جن کو ہم نے کیا سمجھا یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے اللہ وہ کیسے مانتے تھے اللہ ہی رز دیتا ہے اللہ ہی بارش برساتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کیا مارتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی جلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں کیا دیکھنے کی قوت دی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں سننے کی قوت دی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی تقدیریں بناتا ہے آج یہ عقیدہ خود مسلمانوں کے پاس نہیں ہے اتنا پختہ عقیدہ تو مسلمانوں کے بھی پاس نہیں ہے آپ کہیں رز کون دیتا ہے تو بولیں گے دادا گنج بخش ہاں عبدالقادر جیلانی فلان فلان ہم خود اولیاء کے نام لیں گے اور کہیں گے انہوں نے دیا ہے بچہ کون دیتا ہے فلاں ولی دیتا ہے فلاں یہ کیا ہوا میں نے ونہ درغہ میں کیا فلاں مسئلے میں کیا اور کہا ہے وہاں سے مجھے یہ حل مل گیا میں نے کہا وہاں جا کے کہا ہے منت مانی اللہ نے مجھے اولاد دے دی اتنا عقیدہ تو خود آج کے مسلمانوں کبھی نہیں ہے جتنا پختہ عقیدہ مشرقین مکہ کا تھا جو اللہ خود بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی عقیدہ ان کا تھا یہی عقیدہ پڑتے جن کو مشرقین جن کو کافر قل یا ایوہاں کافر ان کا آگئے اچھا اور زیادہ تفصیل میں جاؤ یہ تو کیا ہے سورہ یونس میں ہے سورہ مومنون میں اور وضاحت کر کے بات آئی ہے اللہ پوچھتا ہے قل لی من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھی ہے لی من الارض یہ پوری کائنات زمین کا مالک کون ہے ومن فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب کا بادشاہ اکیلا کون ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بچاؤ تو اللہ تبارک وطلی جائے سین سے پوچھا جائے گا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وہ جھٹ کہیں گے بھی نہیں انتظار بھی نہیں وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے کون مشرقین مکہ کون جنہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی کون جنہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا جنہوں نے بدر احد جنگ میں کہے خلاف آکے جنگ کی ان کا عقیدہ اللہ کہتا ہے لی من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں ان سب کا مالک کون ہے ذرا پوچھ کے بتاؤ ہی نہیں تو وہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللَّهِ پھر فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ انکنتم تعلمون وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے تم جانتے ہو تو بتاؤ تو وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے سب کو پناہ دیتا ہے اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے آج ہمارا عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے اللہ کو بھی کبھی کبھی پناہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو عبدالقادر جلانی دیتے ہیں یہ عقیدہ ہمارا ہے ہاں آج کے کئی مسلمانوں کا ہے آپ نے سنا ہوگا نا عبدالقادر جلانی کا ایک نام ہے بہت مشہور نام بہت مشہور لقب کیا ہے پتا ہے دستگیر دستگیر کے پیچھے کیا واقع ہے دست فارسی لفظ ہے ہاتھ کو کہتے ہیں گیر کا مطلب ہے پکڑنے کو کہتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں کفگیر کف کیا ہے ہتیلی کو کہتے ہیں گیر کیا ہے پکڑنے کو کہتے ہیں جب کیا ہے کھانا وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے تو کفگیر سے ہم الٹھاتے ہیں تو کفگیر کا مطلب ہے ہتیلی میں پکڑنے والا دستگیر کا مطلب ہے ہاتھ پکڑنے والا یہ لقب انہیں کیوں پلا تو لکھنے والے لکھتے ہیں ان کی مدہ میں ان کی تعریف میں کہ ایک مرتبہ وہ اللہ سیر کو جا رہے تھے تو اللہ کا پیر فسلہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو عبدالقادر جلانی نے کیا کیا سہارا دیا عبدالقادر جلانی نے انہیں اٹھایا لعوذ باللہ جبکہ مشرقین مکہ کا عقیدہ اس سے بختہ تھا کہ جب ان سے پوچھا جائے تھا کہ وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اسے کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے سیقولون للہ وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے پھر اللہ تبارک وطرح قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم دیکھو ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش کا مالک کون ہے جب ان سے پوچھو تو اللہ کہتا ہے سیقولون للہ وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے ہمارا بھی اتنا حالانکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے عرش کو بھی مانتے تھے وہ کون ہے مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے عرش عظیم کا مالک کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہے اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اللہ تبارک اللہ سور زغل میں پوچھتا ہے ذرا ان سے پوچھو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا یہ بتاؤ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے یہاں تو دو دو ایک نون تجدید ایک لام تحقیق ہے یعنی دونوں کا مطلب کیا ہے ضرور بھی ضرور کا مطلب بنتا ہے گو یہ ہے کہ اگر میں ترجمہ کرو عربی سے ٹھیک طور پر اردو میں تو اس کا ترجمہ ہوگا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم ہی کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور بزرور کہیں گے اللہ ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ ضرور بزرور کہیں گے اللہ ہے دیکھو رسول اگر آپ ان سے پوچھیں کون آسمان سے پانی برساتا ہے بارش برساتا ہے اور اس بارش سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کرتا ہے تو لوگ ضرور کہیں گے اللہ ہے گویا کہ مشرقین مکہ کا عقیدہ کیسا تھا مارتا وہی ہے جلاتا وہی ہے تقدیریں بناتا وہی ہے رز دیتا وہی ہے بارش برساتا وہی ہے آنکھ اسی نے دی ہے کان اسی نے دیا ہے ہمیں اسی نے پیدا کیا ہے بارش وہی برساتا ہے رز وہی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی جلاتا ہے وہی تقدیریں بناتا ہے یہ سب کچھ عقیدہ اللہ ہی کرتا ہے رکھنے کے باوجود بھی رب نے کہا کہ قل یا ایوہا الکافرون کہ اے کافروں سن لو رب نے کہا کہ یا ایوہا الَّذین آمنوا اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ النَّجَسْ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مشرق ناپاک ہیں کیوں اب سوالیں پیدا ہوتا ہے جس عقیدے کو ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو اچھی طرح مانتے تھے اچھا بہت لوگ بولیں گے اللہ کو مانتے تھے شاید لیکن اللہ نام کو نہیں مانتے تھے نہیں اللہ کو بھی مانتے تھے باقاعدہ باقاعدہ طور پر لفظ اللہ بھی بولتے تھے حتیٰ کہ ان کے لیٹر جب لکھا کرتے تھے جس طرح ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسے ہی وہ بھی لکھا کرتے تھے بسم ہی تعالی اللہ کے نام سے ہاں ان کے جو کچھ بھی معاعدے ہوئے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں وہ خود انہوں نے کیا ہے بسم ہی تعالی لکھا کرتے تھے آپ کہیں گے ہاں جی لیکن کیا ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے حج بھی تھا ان کے پاس عمرہ بھی تھا عمرہ بھی کرتے تھے حج بھی کرتے تھے اور اللہ کے لئے ہی کرتے تھے اور جیسے ہم لبائک بولتے ہیں ویسے ہی لبائک بولتے تھے جاہلیت میں بھی لبائک تھا لبائک اللہم لبائک خود کہلتے تھے ہاں ابو جہل بھی کہتا تھا ابو لحب بھی کہتا تھا پھر آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کافر اور مشرق تہرے اور ہم مسلمان تہرے عقیدہ تو وہی ہے آخر کہاں غلطی ہوئی کس کی وجہ سے کیا ہے یہ لوگ مشرق قرار پائے اب اور زیادہ کیا ہے آپ کو یہ مت سوچئے کہ کیا ہے کوئی خاص گروہ کے بارے میں بات ہو رہے نہیں بات کو سمجھنے کی ہے اس سے سنیے کہ کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے توحید مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ بگاڑ جو پیدا ہوا توحید کیا وہ بگاڑ اللہ رب ہے اللہ کھلاتا ہے اللہ پیلاتا ہے اللہ مالک ہے اللہ بادشاہ ہے اس پر کبھی جھگڑا ہوا نہیں امتیں مانتی تھی قوم نوح بھی مانتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو سب سے پہلا عذاب آیا وہ قوم بھی اللہ کو مانتی تھی اللہ کو نہیں مانتی تھی کا مسئلہ ہی نہیں تھا کبھی حتی کہ کیا ہے جس فرعون کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خود عنا ربکم العالی کہا وہ بھی معبودوں کو مانتا تھا کسی ایک کو ماننے کا مسئلہ نہیں تھا اب اور زیادہ گہرائی کے اندر جائیں سب سے پہلے اب سمجھیں جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رب ہے اللہ تبارک و تعالی الہ ہے رب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پالتا ہے پرورش کرتا ہے ہمیں رزد دیتا ہے ہماری ضرورت کی تمام اشیاء فراہم کرتا ہے اسے کہتے ہیں رب الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے دونوں الگ الگ مانے ہیں اللہ ہمارا رب بھی ہے اللہ ہمارا الہ بھی ہے ہاں اللہ ہمارا رب بھی ہے اللہ ہمارا الہ بھی ہے رب کا مانا کیا ہے پالنا پرورش کرنا ہماری ضرورت کی اشیاء دینا ہمیں کھلانا ہمیں کیا ہے مارنا جلانا حکومت یہ سب چیزیں رب ہیں رب کی حیثیت سے بھی اللہ ہی ایک ہے اکیلا ہے لیکن کس کی عبادت کرنا ہمیں صرف اللہ کی عبادت کے اعتبار سے اللہ الہ معبود ہے تو اب یہ دو الگ قسمیں ہیں تو ان میں پہلی قسم جو ہے کہ اللہ مارتا ہے جلاتا ہے رز دیتا ہے یہ جو توحید ہے جو ربوبیت کہلاتی ہے اس میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوا اس میں مشرقین مکہ مانتے تھے اس سے پہلے جو تھے وہ بھی مانتے تھے جی ہو رہی ہے تمہیں کیا بتا رہا تھا رب اور علیہ رب اور علیہ اس میں کہاں چھوڑا تھا مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے پھر کی مشرق کہلائے تو اب آئیے تاریخ شرق کو ہم کوئی یاد کرنا پڑے گا جتنے بھی رسول آئے وہ تمام رسول اس واسطے نہیں آئے کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے بلکہ اس واسطے آئے کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتا اللہ کو مانتے تھے اسی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کی چھتیسویں آیت میں کہ وَلَقَدْ بَعْتْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجا اور وہ نبی آکے اپنی قوم سے کیا کہے اللہ کو مانو نہیں اللہ ایک کی عبادت کرو مسئلہ یہ تھا کہ عبادت ایک کی نہیں کرتے تھے مانتے تو اللہ کو بھی تھے جیسے آج کا مسلمان کیا ہے اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتا عبادت میں کسی اور کی بھی کرتا یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ پتر کو بھی سجدہ جھنڈے کو بھی سجدہ قبر کو بھی سجدہ درگاو کو بھی سجدہ اللہ کو بھی سجدہ اندر نماز میں کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجیز سے مدد مانگتے ہیں باید نکل کے کہتا یہاں ہاں 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 بھی جھکتے ہیں تو دور کے مشرقین ہوں سب کے سب اللہ کو مانتے تھے تو ربوبیت کو سکلانے کے لئے انبیاء نہیں آئے بلکہ علوہیت کو سکلانے کے لئے عبادت ایک اللہ کی کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تو توحید کا معنی کیا نہیں ہے اللہ کو مانو نہیں توحید کا معنی کیا ہے اللہ کی عبادت کرو بھی نہیں وہ اللہ کی بھی عبادت کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے صرف اللہ کی عبادت کرنا توحید ہے صرف اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں رکو کسی اور کے لیے جائز نہیں قیام کسی اور کے لیے جائز نہیں قومہ کسی اور کے لیے جائز نہیں نظر کسی اور کے لیے جائز نہیں نیاز کسی اور کے لیے جائز نہیں دعا پکارنا کسی اور کے لیے جائز نہیں محبت اللہ کے لیے جیسی کرنا ہے اسے کسی اور کے لیے جائز نہیں خوف جیسے اللہ سے درنا چاہیے کسی اور کے لیے جائز نہیں مراسی میں عبودیت کے جتنے ایکشنس ہیں وہ سب کے ساتھ کسی اور کو نہیں کرنا ہے صرف اللہ کو کرنا ہے یہ بات سکانے کے لیے ہی انبیاء آئے ورنہ تو اللہ کو مانتے تھے اب ذرا کہیں دوسرے طرف سے دوسرے ذاویہ سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تو آپ کو معلوم ہے نا اکیرے نہیں اترے ساتھ میں حضرت حووہ بھی تھی ایک جوڑے کو اتارا ایک میاں بیوی کو اتارا تو ان سے کیا ہوا نسل چلی نسل بڑی خاندان وجود میں آیا پھر اس کے بعد بستیاں وجود میں آئی پھر اس کے بعد شہر وجود میں آئے یہاں تک کہ نسل انسانی بڑھتی رہی اور اس وقت سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی گروہ نہیں تھا سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی اور گروہ نہیں تھا کوئی اور بط نہیں تھا کوئی اور درگا نہیں تھی کوئی اور شرک نہیں تھا کوئی اور الہ نہیں تھا ایک ہی تھے جس کا رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ پہلے پہلے جو تھے وہ سب ایک ہی تھے تو گویا کہ توحید پر ہی اللہ نے ہم سب کو بھیجا اور بنایا بعد میں اختلاف ہوا بعد میں بد پرستی شروع ہوئی بعد میں بزرگ پرستی شروع ہوئی بعد میں کیا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے ورنہ تو اللہ جس پر ہمیں بھیجا اور انسان کے دل میں جو رکھا وہ توحید ہی تھی کہ ایک اللہ کو مانو یہی حضرت عدم علیہ السلام توحید لے کے اترے تھے اور اسی پر پوری نسل قائم بھی تھی کب تک تھی حضرت ابن عباس بخاری کے اندر تشریح کرتے ہیں کہ کانا ناس امتوں واحدہ کی کہ تقریبا کانا بین آدم و نوح عشرت قرون حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریبا دس سو سال تھے قرن کا مطلب سو سال ہے عشرت قرون دس صدیان تقریبا ہزار سال یا ہزار نسلیں دس نسلیں ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے تو اتنا عرصہ تھا دونوں کے درمیان کن کن کے درمیان حضرت آدم حضرت نوح کے درمیان تو فرمایا کہ کانا بین آدم و نوح عشرت قرون کلوہم علی الاسلام سب کے سب کس پہ تھے اسلام پہ تھے کوئی فرقہ نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی انفی نہیں شافی نہیں حملی نہیں مالکی نہیں سہروردی نہیں قادری نہیں دیوبندی نہیں چشتی نہیں بریلوی نہیں فلانی فلانی کوئی نہیں سب ایک اسلام پہ تھے امتاً واحدہ اور ایک دین پہ تھے ایک الہ کی عبادت ہوتی تھی وہ اللہ تھا کوئی اختلاف نمودار نہیں ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا اختلاف شروع ہوا کیسے اختلاف شروع ہوا امام ابن قیم امام ابن تیمیہ امام ابن کسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے شرک کیسے اس امت کے اندر آیا ہم سمجھتے ہیں نا بتوں سے آیا یہ بالکل ہماری غلط فہمی ہے یہ گیا کم علمی ہے جہالت بتوں کے ذریعے سے نہیں آیا بزرگوں کے ذریعے سے ہی آیا بڑی کڑوی لگے گی لیکن کیا ہے سچی کیا ہے دوا کھانے آئے تو کڑوی ہی کھانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہی اچھی کیا ہے طبیعت ہوتی ہے گولی تو کڑوی لگے گی لیکن حقیقت سچ کڑوائی ہوتا ہے اور مجھے بولنا ہی ہے کتنا ہی کڑوائی کیوں نہ ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آج جس طرح کیا ہیں لوگوں کو جاہل بنا کے رکھے ہوئے ہیں بعض علماء حیثو اور کس طرح لوگوں کو چکمہ دیتے ہیں ان کے مال پہ اور ان کے ایمان پہ کیسے ڈاکہ دالتے ہیں کہ وہ بت ہیں جس کے لئے انبیاء آئے ہم تو ولیوں کو پکارتے ہیں ہماری کیا غلطی ولی کو تو اللہ نے خود پاور دیا یہ بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلی بات سمجھو جب دنیا میں شرک آیا وہ بتوں کے ذریعے آیا ہی نہیں شرک آیا ہی بزرگوں کے ذریعے کیسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو قوم باقی تھی جو حضرت نم کی قوم بنی اس قوم میں شیطان نے پہلے پہلے آکے بزرگوں کی احترام اور ان کے عزت میں بڑاودری اور غلو کا کام کیا اس نے کہا کہ دیکھو جی تمہارے بڑے لوگ یہاں بیٹھا کرتے تھے یہاں نصیحت کرتے تھے یہاں تمہیں کیا ہے موعزت کرتے تھے یہاں تمہیں انبیاء کی باتیں بتلاتے تھے اب وہ لوگ چلے گئے اب وہ لوگوں کی کچھ نہ کچھ تو نشانی ہونی چاہیے نا تو ایسا کرو جہاں جہاں بیٹھ کے واز کرتے تھے ان کے نشانی کے طور پر کچھ نہ کچھ مارک کر دو کچھ نہ کچھ کیا ہے فتر بنا دو تاکہ کیا ہوگا اگلی نسل اگر تمہارے آئے گی تو وہ بچے کیا کریں گے سمجھیں گے کہ ہمارے بڑے یہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے واز و نصیحت کرتے تھے یہ کہ جگہ ہو جائے گی یہ کیا یاد رکھنے کا ایک سبب بن جائے گا تو امام ابن کسیر رحمہ اللہ کے تین تفسیر ابن کسیر کے اندر میرا کوئی قول نہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا شیطان کی اس بات کو مان لیا اور جہاں ان کے بزرگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر انہوں نے کیا کر دیئے پتر نصب کر دیئے اور کبھی کبھی یاد کے طور پر وہ لوگ بھی وہاں آ کے بیٹھنے لگے یہاں تک کی وہ نسل ختم ہو گئی اب ان کے بیٹے جب آئے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کے دیکھو جب تمہارے باپ دادا ہی یہاں پتر نصب کیے جبکہ ان بزرگوں کو تمہارے باپ دادا دیکھے تھے اس واسطے انہوں نے پتر نصب کیے لیکن تم لوگوں نے نہیں دیکھا اگر اس کے بعد بھی کوئی نسل آئے گی جس نے نہیں دیکھا تو ان کی صورتیں اور ان کی شکلیں بھی گم ہو جائیں گی تمہارے ذہنوں سے اس واسطے ان کا شکل بنا کے رکھو تاکہ یاد رہے تم ہی کہ یہ فلاں بڑے بزرگ تھے تو انہوں نے کیا کیا ان پتروں کو تراش کے ان کی شکلیں بنا کے رکھنا شروع کر دی شیطان کے اس بات کو بھی انہوں نے مان لیا پھر کہتے ہیں کہ وہ نسل بھی مر گئی پھر تیسری نسل آئی اس نسل کو شیطان نے سمجھا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارے باپ دادا کے زمانے سے یہاں پر کیا ہے پتر رکھا جا رہا تھا یہ بڑے بڑے بزرگ تھے اور تمہارے باپ نے یہاں پر ان کے چہرے بھی بنائے تھے اب تمہاری تعظیم اتنی تو کم از کم ہونی چاہیے جن کو تمہارے باپ تعظیم دیتے تھے کم از کم ان کے آگے کیا ہے تم آگ جلاو ان کے آگے تم منتیں کرو ان کے آگے دعائیں کرو ان کو سجدہ کرو تو وہ لوگ وہ بھی مان لیے پھر شرک شروع ہوا تو کہاں سے شروع ہوا بس سے شروع ہوا بزرگ پرستی سے شروع ہوا بزرگ پرستی سے شروع ہوا اولیاء سے ہی شروع ہوا جو مر جاتے ہیں ان کی قبروں کی پوجاہی سے شروع ہوا شرک اچھا اور لطف کی بات دیکھو شاید بعضوں کو یقین نہیں آئے گا اس واسطے میں اور دلائل تحقیقی طور پر دیکھے آگے نکلتا ہوں پھر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جب شرک میں لوگ پڑ گئے تو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ دیکھو یہ سب جتنے تم نے بدھ بنائے ہیں حالانکہ وہ سب کے سب بدھ نہیں تھے وہ اولیاء ہی تھے اس زمانے کے ان کو مت پوجھو ایک اللہ کو مانو تو اللہ کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر انہوں نے کیا بات کہی لقد ارسلنا نوحاً الہا قومی ذرا غور سے سنو لقد ارسلنا نوحاً الہا قومی ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا قال یا قومی اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیر دیکھو لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہاں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا اللہ کو مانو اللہ کو مانتے تھے انہوں نے کہا اللہ ایک کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا سورہ نوح کے اندر ذکر آیا ہے انہوں نے کہا کہ اچھا جی تم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو جبکہ ہمارے تو اتنے بڑے بڑے پانبوت ہیں تو انہوں نے نام لیا اللہ تباہ رکھو تعالیٰ وہ نام کیا ہے قرآن میں ابھی تک رکھا ہے قرآن قیامت تک رہے گا وہ پانچ نام آئے ہیں کون قوم نوح کے بطوں کے نام کیا کیا ہیں بولو وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا إِلَّا خَسَارًا دونوں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ان پانچ بطوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے جن کے کیا کیا نام ہے وَدْ سُوَاع يَغُوث يَعُوق نَسَر یہ ہمارے پانچ معبودانِ باطل ہیں یہ ہمارے بط ہیں ہم انہی سے پوجہ پاٹ کریں گے انہی کی عبادت کریں گے ہم نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانیں گے ہم یہ بطوں کو پکڑ کے رہیں گے اچھا جی اب کیا حقیقت میں یہ بط ہی تھے اب ذرا غور کیجئے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کہنا ناسو امتوں واحدہ کہ ابن عباس کا قول لائے ہیں جو کہ ترجمان القرآن ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی کہ اللہ قرآن کی سمجھ ابن عباس کو دینا تو اس جیسی شخصیت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ پانچوں نام کس کے تھے یہ پانچوں نام نو علیہ السلام کے قوم کے نیک بندوں اولیاء کرام کے تھے حضرت نو علیہ السلام کی نسل میں اگر پیچے جائیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے لے آئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی بننے والے جو نسل میں ان کے بیٹوں میں سے کونتے پتا ہے حضرت شیث تھے جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن دوسری کتابوں میں آیا ہے حضرت شیث حضرت شیث کے بیٹے کے بیٹے ہی ود سوا یغوذ یعوخ نصر تھے پوتے تھے پورے یہ پانچوں حضرت شیث کے پیغمبر کی اولاد کے اولاد تھے یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے بہت عبادت کیا کرتے تھے تو جب یہ لوگ مر گئے تو ان کی عبادت ان کے بیٹنے کی جگہ کل لوگوں نے کیا کیا مجھے سما بنا کے پوچھنا شروع کیا اور وہی سے شرک کی ابتداء ہوئی تو اسی لئے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کوئی پتر بت نہیں تھے بلکہ یہ ولی تھے اس وقت کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کر کے قوم نوھ نے اللہ کے علاوہ پکارنا شروع کیا ہاتھ ہی اسماع و رجال ان صالحین من قوم نوھ قوم نوھ علیہ السلام کے لوگ باقاعدہ طور پر اولیاء تھے ان سے ہی شرک شروع ہوا تو اولیاء پرستی سے بزرگ پرستی سے ہی شرک شروع ہوا بد پرستی سے نہیں شروع ہوا بد بعد میں بنا لیے گئے لیکن اصل میں تو یہی تاکہ مرنے والا یہ نفع رکھتا ہے وہ نفع رکھتا ہے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے اللہ نے اسے اتنا قریب کیا ہے فلاں ہیں فلاں ہیں کہ کے غلو کر کے جنہوں نے اپنے اولیاء اور صالحین کو عبادت کا درجہ یا سجدگاہ بنایا انہی لوگوں سے کیا ہے شرک شروع ہوا اب اسی شرک کو مٹانے کے لیے حضرات انبیاء اکرام آئے کسی نبی نے آکے یہ نہیں کہا اللہ کو مانو ہر نبی نے یہی کہا اللہ ایک کی عبادت کرو اللہ کو مانو کا سوال ہی نہیں تھا اللہ کو سب مانتے مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو مانتے اللہ کو تھے لیکن عبادت دوسروں کی کرتے تھے تو اللہ ان کی ربوبیت کے دلائل دے کر ہی بتا رہا ہے کہ بدبختو جب تم مانتے ہو اللہ کلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے تو پھر اللہ ہی کی عبادت کیوں نہیں کرتے کیوں اللہ کے علاہ کسی اور کی عبادت کرتے عبادت بھی سب اللہ ہی کی ہونی چاہیے بھائی تمہارے کیا ہیں گھر میں تمہارے والی صاحب تم ہی کماتے ہیں دیتے ہیں اور تم جا کے غلامی کسی اور کی کرتے ہو تو والی صاحب غصہ نہیں آئے جب اللہ تم ہی کھلاتا پلاتا ہے تو جن کی کوئی شرکت ہی نہیں ہے جن کے پاس کوئی پوری نہیں ہے ان سے جا کے کیوں مانگتے ہو ان سے جا کے کیوں عبادت کرتے ہو یہی بات سمجھانے کے لیے تمام پیغمبر آئے اچھا یہ تو سمجھ لیے کہ شرک کیسے شروع ہوا لیکن جب اس گناہ میں کوئی پڑتا ہے کیا گناہ بھائی شرک کیا ہے شرک کا مطلب کیا ہے کیسے ہاں یہ بولو عبادت یا عبادت کا کوئی بھی ایکشن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کرنا کیا ہے عبادت یا عبادت کا کوئی بھی ایکشن کیا کیا ہے عبادت ہاتھ بان کے کھڑے ہونا عبادت ہے سجدہ کرنا عبادت ہے رکو کرنا عبادت ہے قومہ عبادت ہے مانگنا دعا کرنا عبادت ہے غائبانہ محبت کرنا عبادت ہے غائبانہ خوف کھانا عبادت ہے مثلا کوئی کہتا ہے کہ بھائی انہوں دیکھ رہے ہیں بھائی پیر صاحب میں فاتحہ نہیں دلیا تو مارد لیں گے مجھے تو یہ محبت یہ خوف اللہ کی ہونی چاہیے کیونکہ جیسے انہوں غائبانہ دیکھتے ہیں اللہ جیسا دیکھتا ہے ویسے ہی سمجھا تو یہ اللہ کے برابر کر دیا تو نہ خوف کر سکتے ہیں سامنے اشدہ آگا آپ ڈر کے بھاگے یہ شرک نہیں ہے وہ سامنے حصی چیز ہے وہ یہ تو کیا ہے انبیاء سے بھی معاملہ ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جادوگروں کے مقابلے میں ان کی لاتھیاں جب وہ پھیکے اور وہ کیا ہیں سام بن کے دوڑنے لگی تو حضرت موسیٰ کیا کیے بھاگے اللہ نے کہا لا تخف ڈروں نہیں تو ظاہری چیز سے ڈرنا یہ انسانی طبیعت ہے یہ شرک نہیں ہوتا لیکن جیسے اللہ سے غائبان اللہ کو دیکھا نہیں تب ہی بھی گناہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ایسے ہی آپ نے سوچ لیا پھلاں بزرک ہیں جو دیکھ رہے ہیں میں ان کے کیا ہے اور اس پہ ان کے کیا ہے چدر نہیں چڑھاؤں گا ان کے قبر پہ دناراز ہو کہ مجھے مار دیں گے کنچھن کے مر جاؤں گا میں تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے تم نے ویسے ہی ڈرہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے غائبانہ ڈر یہ بھی شرک ہے اسی طرح غائبانہ محبت اللہ کو نہیں دیکھیں ہمارے دل میں بڑی محبت ہے ایسی ہی محبت گر کر جائے کہ ہم کیا ہیں اپنی دولت پورا عرص وغیرہ میں لٹائیں لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہیں لٹائیں تو یاد رکھو یہ محبت صرف اللہ سے جائز ہے کسی اور سے جائز نہیں ہے اس میں انہوں نے شرک کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے ویسے ہی جیسے کیا ہے فلاں وزرگ بھی ویسے ہی سنتے ہیں بغیر کسی کیا ہے حد کے بغیر کسی لینگویج کے کم بھی جو کوئی بھی مثلا سمجھئے کہ شیخ عبدالقضر جیلانی رحمہ اللہ ان کی اپنی زندگی میں وہ جانتے تھے تو کیا جانتے تھے عربی جانتے تھے بہت بہت جانتے ہوں گے تو فارسی جانتے تھے ان کو دو ہی تو زبانیں آتی تھی اس دور میں دو ہی تھے لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی آج عقیدہ رکھے آج کے ایک ہزار لینگویجز جتنے ہیں سب عبدالقضر جیلانی کمانے ہیں کون سی لینگویجز میں انہوں بغداد میں سن لیتے یہ کسی کا پاور نہیں اور سنتے بھی کیسا انسان ایک وقت میں ایک بات سن سکتا ہے سب مل کے بولیں گے تو نہیں سنے گا یہ صرف اللہ کو پاور ہے کہ سب ایک ہی وقت میں بولیں اللہ سن لے ہر ایک کی بات اور کوئی یہ مان لے کہ ایسے ہی عبدالقضر جیلانی کے لیے بھی دس لوگ مل کے ایک ساتھ دعا کریں یا خادر میں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے اور ہم سمجھیں کہ خادر صاحب کیا ہیں عبدالقضر جیلانی سب کی الگ الگ سن کے انہوں کے حساب سے انہوں کو دے دیں گے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کسی دوسری کی نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم نے کیا ہے یہ اقصان کر دیا اسی طرح عطا کرنے میں دینے کی کوئی قوت کسی کے پاس اللہ نے نہیں دیا جو بھی تھا وہ رب نے اپنے پاس رکھا کسی کو شریک بھی نہیں کیا کسی کو دیا بھی نہیں کسی کو اطلاع بھی نہیں دیا مانگنا ہے تو فلاں مزرگ پر ساتھ چل جاؤ روزی مانگنا ہے تو فلاں درگا پر چل جاؤ بقیہ میرے پاس نہیں ہے اب سب میں نے پاور تقسیم کر دیا ایسے کہیں دیا ہے اللہ نے ایسے کہیں کہا ہے اللہ نے کہیں پاور تقسیم کیا ہے کونسی آیتیں کونسی دلیلیں جس میں اللہ نے کہا ہے پاور تقسیم کر دیا ہو اللہ تو کہا کہ میں نے کسی کو کوئی پاور نہیں دیا اللہ تو الٹا یہ کہا کہ ان اللہ قل للہی شفاعت و جمیعہ سب کا سب پور پوری شفاعت میرے ہاتھ میں ہے میں کسی کوئی پور نہیں دیا جو بھی یہ میرے پاس میں ہے تو تم نے خود اپنے آپ سے پور تقسیم کر کے یہ کہہ دیا کہ کیا فلاں یہ کرتے ہیں فلاں وہ کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے اچھا یہ سب چیزیں اگر مان لیا تو ہوگا کیا اس کا انجام اب اس حیثیت سے تین واقعات ہمیشہ ذہن میں رکھو پھر کبھی شرک کی طرف نہیں جائیں گی شرکہ ڈیفنیشن اور زیادہ کل تفصیلی آئے گا لیکن میں کیا ہے آپ کے لئے تین چیزیں دین واقعات ایسے رکھ دیتا ہوں جو کبھی گمراہ ہونے کے لئے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بچائے آپ کے لئے یہ تین باتیں ہمیشہ کیا ہے آپ کو رہنمائی کریں شرکہ کا ایسا گناہ ہے ایسا خطرنات ترین گناہ ہے اگر یہ کسی کے پاس آ جائے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو مغفرت نہیں کرتا خواہ وہ اپنے نسب حسب کے اعتبار سے کتنا اونچا کیوں نہ اس کی سب سے پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہے سورہ ہود کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہے آراف میں بھی ذکر ہے لیکن اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے ہود میں وہ کیا ہے جب اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو توحید کے طرف بلائے بلائے کتنا بلائے بتا ہے جی کچھ اندرزہ کر سکتے ہیں آپ ساڑھے نو سو سال بلائے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَمِسَ فِيْهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِنَ عَامٍ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے دعوت کی کتنے سال پچاس کم ہزار سال اللہ اکبر سورہ انقبود میں لگے تھا خالی ان کی دعوتی زندگی پچاس کم ہزار سال ان کی پوری زندگی اس سے بڑھ کے رہی ہو انہوں نے جو دعوت دی جو نبوت کی زندگی ہے وہ کتنے سال تھی ساڑھے نو سو سال اور کیسے بلائے جی وہ خود نو علیہ السلام کا اپنا قول سورہ نوح میں ذکر ہوتا ہے فرمایا انہی دعوت قومی لیلوں ونہارا اے اللہ میں نے رات دن یہ کر دیا ان کو بلانے میں کبھی سستی نہیں کی ہمارے جیسا کیا ہے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہوا تو چلو جی جائیں گے دین کی مجلس کو ہاں ہم تو کب سمجھ میں آتا جب فری ہو گئے تو تباہ آتے ورنہ تو ہم صاحب بولتے ہیں مولی صاحب میں بزی تھا نا مولی صاحب معلوم نہیں فری ہو گئے تو تب خیال آتا چلو بھائی فری ہیں جا کوئی نماز پڑھ لے کو آ جائیں گے یہ جو کام کیے کیسے کیے رات دن کیے دعوت قومی لیلوں ونہارا ایسی دعوت کرنے کے باوجود بھی قوم نے اسلام قبول نہیں کیا کتنے لوگ لا معلوم ہیں تفسیر جلالین کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اسی لوگ تھے سمانون اسی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ساڑھے نو سو سال کی دعوت آج ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہاں بھائی ہر دیکھو ہر جگہ شرک ہے کوئی مانتا نہیں کب سے بول رہا ہوں ارے بھائی تمہاری عمریش کتنی کئی کو مایوس ہو گئے حضرت انہوں نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی تمہاری کل عمر ملا کے ستر اسی سال نہیں اور اس میں سے تم نے بلانا شروع کیا ایک دو سال نہیں اتنی جلدی مایوس ہی تم اپنا کام کرتے رہو کوئی آئے یا نائے تم کامیاب ہو ساڑھے نو سو سال کی دعوت میں چالیس اسی لوگ اسلام لائے قبول کیے تو کیا حضرت انہوں فیل ہو گئے نہیں حضرت انہوں تو کامیاب ہو گئے جو نہیں لائے وہ دراصل بدبختی میں پڑ گئے تو اس واسے ہمیں توحید کا کام کرتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی کتنے بھی کم لوگ ہوں ہمیں بولنا ہے بولتے رہنا ہے بس ہمارا کام قتم ہم کامیاب ہو گئے کل اللہ پوچھے کہ دیکھو میرے زمین کے اندر ظلم ہو رہا تھا شرک ہو رہا تھا فلا فلا زجا سجدے ہو رہے تھے درگائیں ہو رہتی عرص ہو رہا تھا تو نے بولا میری توحید کو ہاں اللہ بولا میں بس یہ عذر کے لیے ہمارے پاس قید دلیل ہو بس اس کے علاوہ کون بدلتا ہے کون نہیں بدلتا ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے ہمیں یہی پوچھا جائے گا کہ تو پہنچایا ہم پہنچائے کہا کتنی بھی خلیل مدت میں کتنے ہی خلیل لوگ آئے ہیں اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی جھڑک دے کوئی گالی دے دے کوئی کیا ہے اٹھا سٹھ کوئی جواب دے دے ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں تو بولنا ہے بولتے ہی رہنا ہے اتنا ہی کام ہے ہمارا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے حضرت نوح پہنچاتے رہے یہاں تک یہ کیا ہے ساڑھے نو سو سال بیٹھ گئے تو انہوں نے دعا کی اے اللہ میں تو بلا بلا کے تک گیا اب تیرے ہی فیصلے کا انتظار ہے تو اللہ نے کہا کہ اچھا نوح کشتی بناو انہوں نے کہا کہ کشتی ہاں کشتی بناو کہاں پر زمین پہ تو انہوں نے کشتی بنا وَيَسْنُعُ الْفُلْقُ انہوں نے کشتی بنانا شروع کرتی دنیا کی سب سے پہلی کشتی وَقُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَكُ سَخِرُوْمِن جب بھی وہاں کے سردار وہاں کے بڑے لوگ گزرتے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے مزاق اڑاتے کیا بولتے پہلے پاگل بولتے تھے اسے اب تو ثابت ہو گیا اب زمین پہ کشتی چلاتا کرتے یہ پاگل بولنے کا سب سے پہلا خطاب انبیاء کو ملا یاد رکھو اب بھی ہم یہی ملے گا یہ توحید بولتے ہیں یہ دو دیوانہ ہوگا رہے تو سب لوگاں کرتے ہیں اسے تب کیا بیکار کی ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم جو بول رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے بول رہے ہیں آپ کو اگر چینج کرنا آپ کو کوئی بولنا آپ بھی دلیل لائی بات دلیل سے ہوتی ہے بات بیکار کے ناروں سے نہیں ہوتی اور کوئی قوم آپ کو خطاب دیتی ہے دیوانہ تو سمجھ لو تم صحیح کام کر رہے ہیں یاد رکھو اچھی طرح سب سے پہلے کتاب یہی ملا تھا انبیاء کو اولیاء کو صالحین کو صحابہ کو دیوانے ہیں جی پتا نہیں ان کو یہی بات تھی پہلے تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا ہی تھا پہلے سے ہی دیوانہ اب تو کیا یہ کشتی بھی زمین پر بنا رہے ہیں تو حضرت نو نے کہا کہ ان تسخروا منہ فانہ نسخروا منکم کما تسخرون آج تم میرا مزاق اڑا رہے ہو لیکن کل جو حالت پیش آنے والی یہ تب معلوم ہوگا کون کس کا مزاق اڑا رہا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے تنجھے بہت جلد معلوم ہو جائے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ نے کہا کہ دیکھو کشتی بنا دی جائے تو میرا حکم اگر عذاب کا آئے گا تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ روٹی پکانے کا ایک تنور تھا جہاں روٹیاں پکائی جاتی تھی تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ فلا تنور جو ہے نا اس تنور میں جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی نکلے گا وہ پورا واقعہ یہاں پر ہے حتی اذا جاء امرنا جب ہمارا حکم آئے گا وفارت تنور تنور سے پانی نکلے گا جیسے ہی پانی نکلے تم کو معلوم ہو جانا چاہیے اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے تو فوری طور پر تم کیا کرنا جتنے ایمان لائے ان کو اندر چڑھا لینا کشتی میں اور زمین میں جتنے پرند و چرند ہیں جانور ہیں ان سب کی ایک ایک جوڑی لے لینا کیونکہ اب کوئی بچنے والا نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی جاندار بچنے والا نہیں ہے اللہ کوئی اتنا غصہ ہے کہ سب کے سب طوفان میں ڈوبنے والے ہیں اس واسطے صاحب ایمان کو اندر لے لینا جو تمہارے اوپر ایمان لائے اور چرند و پرند اور جانوروں میں سے ہر ایک کو ایک ایک جوڑا لے لینا اور کشتی میں چڑھ جانا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلِ اللہ کہتا ہے اس وقت جنہوں نے حضرت نوح کا ساتھ دیا ایمان لائے بہت کم تھے إِلَّا قَلِيلِ اچھا پھر کیا ہوا وہی سے ہی ہوا اچانک تن نور سے کیا ہے ہوا نکل پانی نکلنا شروع ہوا حضرت نوح نے سمجھ لیا اللہ کا عذابہ کہتا ہے اللہ حضرت نوح نے پکار لگا ان لوگوں چلو جو ایمان لائے چالیس اسی لوگ جو بھی تھے آگئے اور چرند و پرند جو کچھ بھی آج موجود ہیں وہ وہی ہیں جن کو انہوں نے کشتی میں چڑھا لیا تھا جتنے جانور جتنے چرند و پرند آج موجود ہیں وہ وہی ہیں جن کو حضرت نوح نے اس وقت چڑھا لیا تھا کشتی میں اور نہ تو زم مر گئے تو انہوں نے کہے چرند و پرند کو بھی چڑھا لیا اور پھر اس کے بعد کشتی میں کہے خدم رکھا تو بے اختیار زبان سے یہ دعا نکل گئی بسم اللہ مجریحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم کہا کہ اللہ تیرے نام سے اس کا چلنا ہے تیرے ہی نام سے اس کا ٹہرنا ہے یاد رکھو یہ بسم اللہ ہے نا یہ بہت قدیم دعا ہے اس کی بہت بڑی برکتیں اس کو کبھی نہ چھوڑنا زندگی کی کسی مرحلے میں اس کی بڑی برکتیں جو کام بسم اللہ سے شروع ہو اس کی برکتوں کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا اور جس کام میں بسم اللہ نہ ہو تو یاد رکھو وہ کبھی برکت والا نہیں بن سکتا اسی وجہ سے انبیاء کرام بھی جب کوئی کام کرتے تھے تو پہلے بسم اللہ بولتے تھے اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے بسم اللہ کو اتنا لازم کر دیا ہر ایکشن میں ہمیں فرمایا کہ تم بسم اللہ بولو گھر سے نکلو بسم اللہ بولو کرم داخل ہو بسم اللہ بولو کھانا کھاؤ بسم اللہ بولو اللہ تبا رکھو و تعالیٰ کی حمد ہمیں شاہ اللہ کا نام یاد رکھو حتیٰ کہ ہمیں تو صرف یہ مشہور ہے کہ بیت الخلا جاؤ تو اللہمینی اعوذ بک من الخبث والخبائض یہ دعا پڑھو لیکن اس سے پہلے احادیث میں ہمیں معلوم ہے کہ بیت الخلا جاؤ تو بسم اللہ پڑھو بیت الخلا بھی ٹائلٹ جاؤ تو بھی ٹائلٹ جانے سے بلے بسم اللہ پڑھو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھ کے ٹائلٹ جاتا ہے شیطان اس کے شرمگاہ کو دیکھتا بھی ہے اس سے کھیلتا بھی جو بسم اللہ پڑھ کے ٹائلٹ جاتا ہے اللہ اس کے اور شیطان کے درمی ٹائلٹ جگہ ہی شیطان کے رہنے کی ہے جب اللہ نے انہیں زمین سے مار بھگایا تو انہوں نے پوچھا اللہ ہم کہاں رہے ہیں اللہ نے کہا سہراؤں میں بیابانوں میں رہو جنگلوں میں رہو یا نہیں تو ٹائلٹوں میں رہو تو ٹائلٹ میں رہتے ہیں وہاں پر ہائیں کتنا بھی کیا ہے پاک ٹائلٹ کیوں نہ میں ایک برطبہ کہہ رہا تھا تو ایک بندے نے پوچھا مولی صاحب وہ زمانے کے ٹائلٹ لیکن آج کے ویسٹرن ٹائلٹ میں بھی بسم اللہ بولنا کیا بولا اتنے پاک رہتے ہیں کھانا دالو کھا سکتے ہیں کھا لے پسند رہا تو ہمیں کیا کریں گے وہاں پاکی صفائی کا مسئلہ نہیں ہے ٹائلٹ میں ان کے رہنے کی جگہ اسی وجہ سے زیادہ تر سحر کا جادو کا اثر کان ہوتا ہے ٹائلٹ میں ہوتا ہے بندی یا بندہ کیا ہے بغیر پڑے اندر داخل ہوتے ہیں بے ہوشوں کے گرتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے اس کو پریشانی شروع ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے چھکنا چھلانا جتنے بھی اثرات کے کیس ہیں آپ دیکھیں ان کی زندگیوں میں دعا کا احتمام نہیں ہوتا ہے اور خاص کر ٹائلٹ جاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑتی ہیں نہیں پڑتا ہے وہیں اس کا حملہ ہوتا ہے خواتین بچوں میں تو زیادہ حملہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بیمار پڑ جاتی ہیں جتنے اثرات بعد میں کیا ہے یہ بابا کے چکر میں وہ بابا کے چکر میں جا کے دین بھی کھوتی ہیں ایمان بھی کھوتی ہیں پیسہ بھی کھوتی ہیں حالانکہ اگر پہلے ہی پروٹیکشن کیا ہے بسم اللہ سے کر لیا جائے تو اللہ محفوظ رکھنے والا اور دوسری سب سے بڑی خصوصیت بسم اللہ کی کیا ہے تم برائی سے بچ جاتے ہو بسم اللہ ایک ایسا کلیمہ ہے تم یہ کہہ کے کوئی بھی برا کام کر ہی نہیں سکتے وہی کام کر سکتے ہو جو اچھا ہے کوئی بھی نہیں بولیں گا آو جی بسم اللہ شراب پینگے بولے کہ آش قامتے bure نہیں بول سکتا بسم اللہ ورا شراب نہیں بھئی گا شراب پینگے تو بسم اللہ نہیں بولیں گا آو جی بسم اللہ اب بھی رجی پیچر کی ٹکٹ لے کر رکھتا جاکو دیکھیں گے بسم اللہ چلو بولیں گا کیا نہیں بولیں گا بسم اللہ حلال ہی کر سکتا ہے بول کے حرام نہیں کر سکتا اللہ پروٹیکٹ کر دیتا ہے بسم اللہ ٹی وی دالو جی یہاں پیچر آیا گ Hey نہیں بولیں گا نہیں بول سکتا ہو بولا تو نہیں کریں گا اسی وجہ سے میں ہمیشہ دلیل دیا کرتا ہوں کہ جو لوگ سگرٹ نہیں چھوڑتے اور کہتے کہ مولی صاحب مکروح ہے فلاں ہے ان کا فتوہ ہے ان کا فتوہ ہے میں بالکل ان کو عقلی دلیل دیتا ہوں بھائی زیادہ تمہیں بھی گہرے نہیں میں بھی نہیں سیدھی سیدھی بات اگر یہ حرام نہیں ہے تمہیں مسجد میں پہلی صاحب میں بیٹھ کو آؤ بسم اللہ وہ لوگ پی کو دیکھو کب تبھی بسم اللہ وہ لوگ سگرٹ پی آئے گا پیو حلال ہے نہیں پیو بسم اللہ وہ لوگوں تبھی سگرٹ پی آئے گا سنیں کب تبھی بسم اللہ وہ لوگ سگرٹ پی آئے گا تمہارا خود نفس کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ خبیش چیز ہے یہ بسم اللہ کیا کہ نہیں پی سکتے ہم خود ضمیر کے راہ اندر کر تو بسم اللہ کے دو بڑے فائدے ہیں ایک برکت کا نزول دوسرا حرام سے بچ جاتا ہے کوئی نہیں بولے گا بسم اللہ زنا کرتا ہوں نہیں بول سکتا بسم اللہ زنا نہیں کریں گا بسم اللہ چلو جی لڑکے آئے کوئی وہاں دیکھیں گے بسم اللہ شروع کرتا ہوں میں بولیں گا کیا نہیں بول سکتا وہ بولیں گا تو حرام کر ہی نہیں کریں گا تو یہ بسم اللہ ایک اتنا بڑا حالانکہ بہت معمولی ہے سمجھتے ہیں ہم چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اتنا اونچا اتنا اونچا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں احتمام کریں تو اللہ والے بن جائیں گے یہ کوئی برائی داخل نہیں ہوگی تمہارے اندر ہمیشہ پروٹیکشن میں رہو گے اسی وجہ سے حضرت نو جیسی پہلی قوم تقریبا آج کا حساب لگایا جائے تو ساڑھے تین چار پانچ ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے یہ اگر تاریخی حساب لگایا جائے ورنہ تو کیا ایتنٹیکیشن تو نہیں ہے دس ہزار سال پرانا بھی ہو سکتا ہے تب بھی انہوں نے یہی کہا بسم اللہ مجریہ و مرساہ اللہ تیرے نام سے اس کا چلنا اس کا ٹہرنا ہے بڑا ہی غفور بھی ہے تو بڑا ہی رحیم بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے اور تو ہمیں معاف کرنے والا بھی ہے پھر اللہ اس کا نقشہ کھیشتا ہے پیچر دیکھتے ہو نا بیٹھ کے ویسے ہی قرآن پڑھو تب تمہارے دلوں کی جلہ بخشی تمہارے دلوں کی بہار آئے گی تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی چاشنی پہلے ہی نہیں ہے تو ہمارے دل کیا ہیں پہلے تو اجار ہو چکے ہیں زنگ لگ چکے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح عکس کر رہے دیکھئے کس طرح تمہیں بتا رہے دیکھئے جیسے تم ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہو ایسے واضح الفاظ ہیں اللہ کہتا ہے پھر بارش شروع ہو گئی ایسی بارش ہو رہی تھی حتیٰ کہ آسمان سے بھی زمین سے بھی دونوں طرف سے پانی مل رہا تھا قمر میں تو فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضُ عُيُونًا فَالْتَقَلْمَاهُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرْ تَجْرِيبِ اَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَا كُفِرْ کہ زمین کا پانی اور آسمان کا پانی یہاں سے بھی عُبل رہا ہے وہاں سے بھی گر رہا ہے یہاں تک کہ گرتے 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 نیچے کا پانی اوپر اوپر کا پانی ابھی بامبے میں دیکھو کیا ڈوب رہا ہے ایک دو منزل تک پانی آگایا بارش کا لیکن وہ تصور کرو جو طوفان نوح میں ہوا کہ زمین سے بھی پانی آسمان سے بھی پانی دونوں پانی اُبل رہے ہیں اُبل رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے فَالْتَقَلْمَا آسمان کا پانی زمین کا پانی دونوں مل گئے فَالْتَقَلْمَا ایسا پانی ابھی اس پانی میں بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی تھی جیسے سمندر میں اٹھتی ہیں جیسے ہم لوٹ کہتے ہیں وَهِيَ تَجْرِيبِهِمْ فِي موجِنْكَلْجِبَال ایک ایک موج اٹھ رہی تھی جو پہاڑ کے معنی تھی جیسا کہ ایک موج اٹھتی بڑے بڑے کیا ہے مکانوں کو ساتھ بہا لے جائے وہ ایسے موجیں اٹھ رہی تھی ایسے وقت میں دیکھا حضرت نوم نے ان کا بیٹا لا الہ الا اللہ نئی کا شرک میں ہے ان کا خود کا بیٹا ایمان نہیں لایا یہ باپ تھے نا دل تڑپ اٹھا میرا بیٹا میرا بیٹا ہو کے ایمان نہیں لا رہا انہوں نے کہا وَنَادَا انہوں نے پکارا وَهِيَ تَجْرِيبِهِمْ فِي موجِنْكَلْجِبَال وَنَادَا نُوحِنِبْنَهِ اپنے بیٹے کو پکارا اے میرے بیٹے یابنی ارقم معنا آج میرے ساتھ آجا آج میرے کشتی میں چڑھ جا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ دیکھ کافروں کے ساتھ نہ ہو جانا مسلمان ہو جانا شرک چھوڑ دے تو اس نے کہا قَالَ سَعَابِ إِلَى جَبَلِي يَعْسِمُنِي مِنَ الْمَا دیکھئے جب شرک اندر داخل ہوتا ہے تو عقل پہ پڑھ دے پڑھ جاتے ہیں اس کی نحوست اتنی بڑی ہے شرک جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے عقل پہ پڑھ جاتے ہیں کیسے پڑھ دے پڑھتے ہیں دیکھو آپ دیکھیں ہوں گے گلیوں میں راستوں میں خود ہی کیا کرتا جھنڈے کو پینٹ مارتا ہرے پینٹ کالا پینٹ لال پینٹ خود مارتا خود لے گو جاگو پھولا رکھتا خود لے گو جاگو ممبتی پھر ہاتھ جوڑے کھڑا ہو جاتا اگر وہ جھنڈے میں اتنی قوت ہتی تو خود کیا ہو جانا اچانک پینٹ مار لینا انہیں چپنے جھنڈے کو تو خود مارتا تو خود کیا ہے اس میں پھول لگاتا تو خود اتنی سلگاتا پھر تو خود کیا ہے کمٹ لے گو پھر اس کے بعد ہاتھ جوڑے کھڑا ہو جاتا کیا کہ تو جھنڈا دیں گا تبرک دیں گا تو یہ تبرک دیتا تو وہ لگایا ہے پھول کھائی کو مرجاتا دو دن کے بعد آگو دیکھو سکا رنگا کہ جی وہ ولی کا جھنڈا تنا کھائی کو سکنا ہو بھگا ہوں چھو اس طرح تازت نہ رنا ہمیشہ کھائی کو مرجا گیا وہ پاور خطا تو کھائی کو مرجاتا ہوں نے عقل دیکھو کتنی کیا بیکار ہو جاتی ہے کیوں شرک کی کمزوری آگئی تو انسان کی عقل پردہ پڑ جاتا ہے خود کرتا سب کچھ اور خود ہی کیا کرتا کھو مڑتا بھی خود ہی کیا کرتا پوجہ پاڑ بھی کرتا بھائی تب تجھے دے سکتے ہیں تو پھر انہوں گیش کھائی کو بھائی ان کو دفنائش کھائی کو جب ان کو پور تھا پورا تو انہوں دفن ہی اتنی ہوتے ہیں انہوں بولتے ہیں میں دوسرے ہم سب کچھ دے رہا ہوں جی میں کہہ کو جاؤں اندر میں اوپر ایت بیٹھ کو دیتوں تم نہ ان کو نلائے بھی کفنائے بھی دفنائے بھی زمانہ ہوگا اب تو بولتا ہے ان کو پور آگا جب انہوں مرے تب کئی کو پور نہیں آیا آخر سے ذرا سوچ کو دیکھ اگر جو چیز خود پر نہیں کر سکتے کوئی عمل وہ کیا دوسروں کو نفع دے گی وہ بھی اللہ کے بندے تو بھی اللہ کا بندہ انبیاء نہیں کر سکے کسی دوسرے کو مدد پھر کون سے کھیت کے ملیے دوسرے لیکن بات سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں آتی شرک ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو عقل کو کیا دھاپ دیتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کا شرک کرتے ہیں مخلوقات میں سب سے بترین گٹر کی نالیوں میں چلنے والے کیڑوں سے بھی بتر ہے مشرک کیوں عقل سے کام نہیں لیتا عقل سے کام نہیں لیتا شر البری تو اب ذرا سنو تو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آج آج اللہ ہی بتا تو وہ بدبخت کے راتا نہیں نہیں دیکھو وہ پہاڑ بہت انچا ہے وہاں جا کے کھڑ جاتا ہوں وہ پہاڑ مجھے بچا لیں گا کون وہاں تک نہیں آنگا پانی وہ پہاڑ تو حضرت نوح نے درد بھرے انداز میں کہا بیٹے آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ سے اللہ من رحم سوائے کہ وہی رحم کرے اب یہ بول ہی رہے ہیں لیکن اس کے تقدیر میں ایمان نہیں تھا تو اللہ کہتا ہے آخری ڈراب سین کیا ہو رہا ہے ادھر نوح اور ان کے بیٹے دونوں بات ہی کر رہے ہیں اور ادھر نوح بلا رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور بیٹا جاہے جواب دے رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہوں یہی اثنا میں ان دونوں کے درمیان ابھی بات چل رہی ہے اللہ کہتا ہے ایک بہت بڑی موج اٹھی اور حضرت نوح کے آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو لے کر ڈوب گئی اور حضرت نوح دیکھتے رہے ہیں یہ ہے شرک نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے نوح وہ نوح جو ساڑھے نو سو سال اللہ کی دعوت کی ہے نہیں بچا سکے اچھا آگے کا واقعہ سنو پھر کیا ہوا کشتی چلتی رہی کتنے دن چلتی رہی اللہ یہ بہتر جانتا ہے پھر جب کیا ہے سب کے سب مر گئے مٹ گئے توفان کھڑنے کا حکم ہوا تو کیسے ہوا اللہ کہتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَأَكْ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعْ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَبَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا اے آسمان تھم جا اے زمین پانی نگل لے جتنا پانی ہے سب کا سب جذب کر لے وَغِيضَ الْمَاءُ درمیان کا جو پانی تھا اسے ہم نے سخت کر دیا وٹی بنا دیا تو زمین سوک گئی نارمل زمین ہو گئی اللہ کا فیصلہ ہو گیا اور اللہ نے ظالموں کو پھینک دیا اور حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹک گئی جودی نام کا ایک پہاڑ تھا جو کہا جاتا ہے ہندوستان ہی میں ہے کہیں بہتر ہے تاریخی واقعات میں پتا نہیں ہے لیکن بہت سے اقوال کے ہیں ہندوستان میں ہے وہ پہاڑ جہاں پر کشتی ٹکی تھی تو وہاں پہ ٹک گئی اور حضرت نوح باہر نکل کے آگئے اب جیسے ہی باہر نکلے حضرت نوح کو اپنے بیٹے کے ڈوبنے کا بڑا غم تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا دی وَنَادَ نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ بَعْدَكَ الْحَقِّ وَانْتَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ کہا کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو میرے خاندان کو تو بچا دے گا اور میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے اور تو ہمیشہ وعدہ جو کرتا ہے سچا کرتا ہے اور تو حاکم ہو کہ حاکم ہے تو میرا بیٹا تو چلا گیا تو اللہ نے کہا قَالَ يَا نُوحِ اے نُوحِ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ تیرہ بیٹا تیرہ بیٹا نہیں ہے میرا فیصلہ یہ ہے سگا بیٹا شرک کی وجہ سے تیرہ بیٹا نہیں ہے آج بھی وہی قانون ہے مشرک مسلم کا وارث نہیں مسلم مشرک کا وارث نہیں خطرناکی دیکھو کہا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ تیرہ بیٹا نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح وہ برا تھا غیر صالح تھا وہ مشرک تھا تیرہ بیٹا نہیں ہے حالانکہ فیزیکلی وہ انہی کا بیٹا تھا تو نوح علیہ السلام نے جھگڑا نہیں کیا اے اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے کیسے میرا بیٹا نہیں ہے نہیں کیسے ہی اللہ نے کہا کہ تیرہ بیٹا نہیں ہے تو انہوں نے ہاتھ رضا دی اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں میں معافی مانتا ہوں کہ میں ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے میں نے غلطی سوال کیا کہ میں میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا میں معافی طلب کرتا ہوں اللہ اکبر شرک کی نحوصت دیکھو کتنی ہے کہ بیٹا کہوں کہوں سا نوح کا باپ کہوں نوح لیکن شرک کی وجہ سے کیا ہے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے باپ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں معافی مانتا ہوں میں نے اپنے بیٹے کی سپورٹ کی میں تو معافی مانتا ہوں اللہ تغفر لی و ترحم نی اگر تو نہ معاف کیا اور اپنے امچ پر رحم نہ کیا تو میں خسرہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں یہ ہے شرک کی خطرناکی حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور یہی حال حضرت ابراہیم کے باپ کا ہے اب ذرا یہ واقعہ بھی سن لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ذرا دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا ہم نے ابراہیم کو دوز بنایا ہے اپنے لئے دیکھئے صدیق ایک لفظ ایسا ہے جو ہر کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ سب میرے صدیق ہیں دوست ہیں لیکن خلیل صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو کہ گہرہ جگری دوست ہوتا ہے اور ہر آدمی کا ایک ہی جگری دوست ہوتا ہے بڑا کلوز ہر معاملہ اس سے شیئر کرتا ہے بقیہ سب کیا ہیں سب دوست ہوتے ہیں اللہ نے کہا کہ اتخذ اللہ ابراہیم قلیلا صدیقہ نہیں میں نے اپنا جگری دوست کسی کو بنایا ہے تو وہ ابراہیم کو بنایا ہے یارب کیا عظمت دیکھو یہ لفظ قرآن میں صرف ایک نبی کے لئے استعمال ہوا ہے جو حضرت ابراہیم ہے کسی اور کے لئے نہیں حدیث میں استعمال ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی لیکن قرآن میں صرف ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جگری دوست بنا لیا اپنا یہ مرتبہ تھا اور مرتبے کے لحاظ سے یہ دیکھو کہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا قابط اللہ تعمیر کر کے ربنا و بات فیہم رسولا اے اللہ اس قابط اللہ کو آباد کرنے کے لئے میری ہی قاندان کے اندر ایک رسول بھیج تو انہی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ابراہیم کیسی شخصیت ہے ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ کے رسول بھی اسی دعا کی برکت سے آئے ایسی شخصیت ہیں ہاں اللہ کے ہاں اتنے مقرب ہیں کہ آج بھی جب میراج انہوں نے ملاقات کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا رکھا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور پر رکھا ہوا ہے جہاں حاصرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی اتنے سب کچھ فضائل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے باپ جو کے شرق پر مر گئے تھے ان کے بارے میں فرما رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا بخاری کے روایت کے اندر یہ موجود ہے جو کوئی چھٹلا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یلقا ابراہیم قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے ملاقات کرے گی لو یہ ہو کر رہنے والا واقعہ یلقا ابراہیم اباہ آذر یوم القیامہ وعلا وجہ آذر قطرت وغبرت کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے ملاقات کریں گے جبکہ آذر کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا یعنی جہنمیوں کا چہرہ جیسا ہوگا وہیسے ہی ہوگا تو حضرت ابراہیم وہاں سے گزرے گی تو جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھیں گے پہچان لیں گے کہتے ہیں کہیں گے کہ ابا جان میں نے نہیں کہا تھا آپ کو میری نافرمانی نہیں کرنا میری نافرمانی کر کے آپ جہنمی بل گئے تو آذر کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا بیٹے آج کسی نے کسی طرح مجھے جنت لے جانے جاگی باپ باپ بتا ہے نا جی کچھ بھی ہوگی بیٹا بیٹا ہوتا ہے محبت تو ہوگی جب یہ حالت دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیکھیں کہیں گے یا رب انکا قد وعدتنی اللہ تغزینی یوم القیامہ فأیو خزن ارزا من اب الاباد اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوہ نہیں کرے گا آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوہی ہو سکتی ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں میرا باپ جہنم جا رہا ہے اے اللہ بخش کے ساتھ میں مجھے بھی میرے باپ کو لے جانے کی کیا ہے مجھے اجازت دیتی ہاتھ اٹھا کے دعا ماں ہو رہے قیامت کے دن حشر کے میدان آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوہی ہے کہ میں تو جنت جا رہا میرے باپ جہنم میں جا رہا ہے تو بخش دیتی ہے اللہ نے کہا یا ابراہیم کیا تم یہ معلوم نہیں ہے ہم نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی ریجیکٹ ہے ابراہیم کی دعا جس دعا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہی ہاتھ اٹھ رہے لیکن شرک کے مقابلے میں قابل قبول نہیں اتنی خطرناک ترین بیماری یہ گناہ شرک سمجھ جاؤ یا ابراہیم مانگ رہے ہیں اللہ معاف ہو جائے نہیں معافی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پکارے گا ابراہیم کو یا ابراہیم ابراہیم ما تحت رجلے دیکھو تو ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی نیچے نظر کریں گے اللہ آذر جو حضرت ابراہیم کا باپ تھا ہے ہوگا اس وقت اس کو خون آلود بجو گیدر کی طرح کا ایک جانور ہے اسے بجو کہتے ہیں جو عرب میں پایا جاتا ہے وہ گیدر کی طرح ہوتا ہے خون میں لتھرا ہوا خون آلود ایک بجو ہوگا جو کہ پڑا ہوا پاؤں پہ لوٹ رہا ہوگا جو اصل میں آذر کی روح ہوگی تو اللہ کہے گا فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَافِ النَّارِ اس کے پاؤں کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو کون حضرت ابراہیم کے باپ شرک کے وجہ سے حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے شرک کی وجہ سے حضرت نو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تیسرا واقعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نا جی کچھ بھی کر لو اللہ کے رسول آئیں گے ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے اسی عقیدے نے ہمیں برباد کیا ہے یاد رکھو شرک کو معافی نہیں ہے ابو طالب جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے آٹھ سال دو مہینے دس دن کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فوت ہوئے اور آٹھ سال سے لے کر پچاس سال تک کی فالت کی پرورش کی دیکھا بھالا ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول بڑے پیار سے آئے کہا چچا جان شرک کو چھوڑ دیجئے لا الہ الا اللہ کہی کوئی بھی عمل نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کل میں کیسے بھی آپ کو قیامت کے دن کیا ہے اللہ تبارت و تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤں گا اور جنت لے جاؤں گا وہ یوں دیکھنے لگے اطراف میں ادھر گدھر ابو طالب کے دوست بیٹھے ہوئے تھے ابو لہب ابو جہل خدبہ ربیہ شہیبہ مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ سب ان کے دوست ہیں اسی وجہ سے صحبت اچھی رکھنی چاہیے صحبت کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے ہمیشہ دوست اچھے دوست رکھا کرو تم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو اگر دوست بگڑے ہوئے ہوں گے ایک دن تم بھی بگڑ جاؤ گے یہی حالت ہوئی تھی ابو طالب کو تو اندر سے دل میں خواہش تھی کہ کہی لیں لیکن جیسے ہی اپنے دوستوں کو دیکھا وہاں سے دوستوں نے آواز لگائی ابو طالب مرتے وقت تم کیا ہے عبد المطلب کا دن چھوڑ دوگے تو ابو طالب نے کہا کہ نہ 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 عرب تانہ برداشت نہیں کر سکتا عرب تانہ برداشت نہیں کر سکتا میں یہ تانہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ کہیں کہ ابو طالب موت کے ڈر سے مسلمان ہو گئے تو میں اپنے دادا اپنے باپ دادا کی جو دین ہے اسی پہ میں مرتا ہوں آخری لفظ جو ان کے زبان سے نکلا ہوئے ہی تھا عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں مر گئے شرپ پر یہ خاتمہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اندر سے کہے غمگین تھا کہ میرے چچا اسلام نہیں لائے میرے چچا اسلام نہیں لائے میرے چچا مشرق مر گئے کم از کم کیا ہے میں ان کے لئے دعا تو کروکا تو اللہ نے آئے تو تاری پہلی تو انگا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ اہدیمی شاید لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے رب جس کو چاہتا ہدایت دیتا یا رب اتنی بڑی عزمت ہے یہ اللہ کی ہدایت و ایمان سمجھو یہ تمہارے اپنے بس کی بات نہیں توحید کو اپنا نا اللہ نے تم سے خیر خواہی کیے کہ تم توحید کو لے آئے پہچانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہ دے تو کوئی نہیں لے سکتا خواہو لیکن رسول کا چچا کیوں نہ اللہ نے ان کے لئے ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا تو ہدایت نہیں بھی گئے اسی وجہ سے فرمایا کہ ان نے کہا لا تہدی من احببتا اللہ کے رسول آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ حدیمی شاہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال تھا کہ میں دعا تو کروں گا مغفرت کی دعا تو کروں گا تو اللہ نے دوسری آیت اتری فرمایا کہ ما کانا لِن نبیلی والذین آمنوا اے استغفروا للمشرقین ولو کانا لِقربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحی نبی اور مسلمانوں کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ مشرقوں کے لئے دعا استغفار کریں خواہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ اللہ نے کہا ابو طالب کے لئے تو مغفرت بھی نہیں کر سکتے دعا بھی نہیں کر سکتے مشرق اتنا خطرناک ہے کہ اس کے لئے دعا بھی نہیں کر سکتے اور رسول ہونے کے باوجود خاص چچا ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت ہونے کے باوجود اللہ نے روک دیا کہ تم ابو طالب اپنے چچا کے لئے دعا نہیں کر سکتے ولو کانا لِقربا کہا وہ تمہارے خرابتداری کیوں نہ ہو تم دعا نہیں کر سکتے دعا سے بھی روک دیا گیا تو اسی لئے حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا نے آپ پر اتنی خدمتیں کی اتنی خدمتیں کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا ہونے وہ تو جہنمی بلک کہا کہ عمر اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوتے لیکن انہوں نے جو خدمتیں کی اس حیثیت سے انہیں جہنم کا سب سے ہلکہ ترین عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ ہلکہ ترین عذاب یہ ہے کہ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جا رہے ہیں جہنم میں جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے یہ جہنم کا سب سے ہلکہ ترین عذاب ہے لیکن جہنم سے نکل نہیں سکے تو یاد رب کو شرک اتنا خطرناک ہے مسلمانوں نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے پھر کون سا اسا مائکہ لال ہے جو کہہ سکے کہ ہم کیا کریں گے ان کا دامن پکڑ لیں گے اور سیدھے جنت چلے جائیں گے جیسا کہ آج ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کون سا دامن پکڑیں گے کون لے جائے گا تمہیں دامن ہوگا تو نہ پکڑیں گے وہاں تو سب ننگیں اٹھیں گے حفاتن عراتن غرلن بغیر چپل کے بغیر کوئی کپڑے کے غیر مقتون ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوتا ہے ایسے ہی قبر کے پیٹ سے انسان نکلے گا تو تو کیا پکڑے گا کیسے جائے گا وہاں تو کہے ابراہیم جیسی شخصیتیں بھی نل ڈاؤن ڈالے اللہ سے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم اے اللہ میں بچ گیا تو کافی میں بچ گیا تو کافی وہاں بچانے والا کہاں سے آئے تم نے آخرت کو مزاق سمجھ رکھا رب العالمین کے دربار کو مزاق سمجھ رکھا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی موسیٰ حضرت نو علیہ السلام کو اجازت نہیں دی تو آج ہم شرک کرتے رہے ہیں سوت کھاتے رہے ہیں فلان کرتے رہے ہیں برائیاں کرتے رہے ہیں اور صرف ہمیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے کہ چلو جی امت محمدیاں ہیں مرحومہ ہیں چلو چلو سب کے لئے سب کے لئے جائز یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے جس سے ہمارے ایمان کو کہے یہ خلل میں ڈالتا ہے تو میرے بھائیو زندگی میں کچھ سیکھنا ہے تو توحی سیکھنا ہے اسلام کا علم سیکھنا ہے ورنہ تو پوری زندگی بیکار تم سمجھتے رہو کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں میں تو جنتی ہوں لیکن قبر میں جاتے معلوم ہوگا کہ تم نے کچھ نہیں کیا تمہارے لئے کوئی کیا ہے اس کی ازنی پہلے سوال بھی یہی ہوگا تم نے پڑا ہمارے ہاں تین سوالات مشہور ہیں بڑے مرربک مادینک من نبیک خبر میں تین سوال ہوں گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے یہی تین مشہور ہیں جو بخاری کے ہیں لیکن ترمیزی وغیرہ کی روایتوں میں چاروں میں ایک سوال بھی ہے جو عموماً ذکر نہیں کیا جاتا اور ہم کو معلوم بھی نہیں ہے جب جواب دیں گے تو اس وقت چاروں سوال ہوگا وہ سوال ہوگا فماد رکھتا یہ تُو نے کیسے جانا تیرا رب اللہ ہے تیرا دین اسلام ہے تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب یہ جواب ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے تُو کیسے جانا تو اس وقت اگر صحیح جنتی ہے تو میں یہ جواب دے گا قرارت کتاب اللہ و آمنتو و صدقتو بھی میں اللہ کی کتاب پڑھا ایمان لایا تصدیق کی تب کہیں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرا نبی کے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذرا غور کر کے دیکھو میرے بھائیو جس نے کبھی زندگی میں قرآن کھولا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں جانا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں جب وہ اس سے فرشتے سوال کریں گے تجھے کیسے معلوم ہوا تو وہاں جھوڑ بولے گا قرارتو کتاب اللہ و آمنتو و صدقتو کیسے کہے گا وہ نہیں کہے گا کیا کہے گا حدیث میں آیا ہے وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں پڑھا نہیں لوگ کرتے رہے میں بھی کہتا رہا باپ دادا جو بولے وہ کرتا رہا باپ دادا درگا ہو جاتے رہے میں بھی جاتا رہا مجھے معلوم نہیں میرا دین کیا ہے مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے مجھے معلوم نہیں میرا نبی کون ہے میں ایسے ہی زندگی گزارتا رہا جیسے بڑے بولے ویسے چلتا اقول لوگ جو کہتے رہے بھی کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر فرشتے وہ ہتوڑا اٹھائیں گے لوہے کا جس کی آواز آسمان و زمین کے ہر کونے پہ پہنچے اور یہ کہہ کے ایک میوت کو ماریں گے کہ لا درائیت ولا تلائیت تو نے جہاں قرآن پڑھانا سمجھا دیکھیں اسی سے تلائیت لو سے تلائیت ہے ہم بھی کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت کرو تلاوت کا لفظ قرآن کے لئے خاص استعمال ہوتا ہے یہی لفظ ہے جو فرشتے اس وقت قبر میں مردے کو کہیں گے لا درائیت ولا تلائیت بدبخت تو نے نہ قرآن پڑھا نہ قرآن سمجھا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ ہتوڑا اٹھا کے میت کو ماریں گے تو اتنا شدید ترین مار ہوگا ستر گز اندر میت جائے گی ستر گز اندر زمین پہ اندر میت چلی جائے گی اور ایسی چیخ چیخے گی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جن و انس کے علاوہ کائنات کی تمام محسوس ہوا کہ کہیں تم عذاب قبر کی وجہ سے مردوں کو دفنان نہ چھوڑ دو اس واسطے میں نے دعا نہیں کی یہ دگریہ یہ پیسہ یہ کار یہ عائش و آرام یہ کیا ہے دنیا دنیا یہ بھاگ یہ دوڑ سب یاد رکھو مسلمانوں کھیل تماشا ہے آگ بند ہو بھی کوئی یہ نہیں پوچھے گا ایک گھنٹہ تمہارے ساتھ کوئی قبر میں نہیں بیٹھے گا خبیوی ہو خبیٹا ہو کہا تمہارا جگری یار ہو سب دفنہ کے چلے جائیں گے وہاں تم کو اکیلہ ہی جانا ہے اور وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا کمایا کتنا جمایا کتنا خرش کیا تیرے کیا تھاٹ باٹ تھے تیرے کیا کپڑے تھے تیرے کیا شان تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تُو نے رب کو پہچانا تیرے رب کون تھا تُو نے جانا تُو نے علم حاصل کیا وہاں کوئی نہیں آئے گا ہاں یہاں سے جاتے وقت ہی سب اعلان کر کے جاتے ہیں کتنے مردے اٹھاتے ہیں تبی بھی اخل نہیں آتی ہم کوئی مردہ کچھ لے کے جاتا ہے نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں علماری ہے کیا لے کے جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے ابھی تن تنا ہٹتی ابھی دن تنا ہٹتی ابھی کار میں نکلا ایکسیڈن سوچا بھی نہیں تھا ناشتہ کر کے نکلا رات کو خبر کے اندر پہنچ گیا کتنے واقعات ہوتے ہیں کونسی گیرنٹی ہے کہ بوڑے ہو کے ہی مرو گے کونسی گیرنٹی ہے کہ وہاں اپنی پوری خواہشات کر کے ہی مرو گے جوانوں کو موت نہیں آتی بچوں کو موت نہیں آتی کس کو موت نہیں آتی کیا گیرنٹی ہے کہ تم ہی کیا زندگی ہے لمبی پھر کیوں نہیں سیکھتے ہو ابھی اللہ بلالے تو کیا کروگے کیا جواب ہے تمہارے پاس اور کون بچا ہے موت سے کوئی آدمی بچا ہے کوئی بادشاہ بچا ہے کوئی صالح اولیہ بچا ہے کوئی ایک بھی بندہ بچا ہے اتا کہ پیغمبر بچیں کوئی نہیں بچا سلی شہر کہتا ہے بڑا دردنگیج موت کسی کو نہیں چھوڑتا عجل کہتے ہیں عربی میں موت عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا نہ کسرا کو چھوڑا نہ دارا بڑے بڑے بادشاہتے وقت کے ہاں عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ زندگی کیا ہے ایک زندگی ایک قرائے کا گھر ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا موت تب جس کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا تو نہ نکلے گا کہ ترات خود کا اپنا بچہ نکال کے منو مٹی کے اندر دوسرے دفن کر کے چلا جائے یہ زندگی ہے اس زندگی کے خاطر رب کو بھول جاتے ہیں اس زندگی کے خاطر رسول کو بھول جاتے ہیں اس زندگی کے خاطر اسلام کو بھول جاتے ہیں یہ صرف ایک سراب ہے سراب دھوکہ ہے اصل زندگی تو یہاں آنکھ بند ہوگی تو شروع ہوگی اور اقل مند وہ ہے جو اس زندگی میں اس زندگی کے لئے تیاری کر لے ورنہ تو بلکل بے وخوف وہ ہے جو اس چھوٹی سی زندگی کے لئے آخرت کی زندگی برباد کر لے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اب جو پچھ بچھل منٹ واقع رہ گئے ہیں اس میں کچھ سوالات ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ صرف وہ کیجئے اگر نہیں ہے تو منتظم کون ہے کیا کہنا ہے وہ آپ بتا دیں اور ٹائم کتنا ہوا ہے برابر ہمارے پاس پندرہ منٹ باقی ہیں سوال کرنے کا وقفہ ہے بول کے بیجا سوالات نہ کریں واقعیتاً سوال ہے تو کریں بعض لوگ کیا کرتے ہیں سوال کرو سوچیں گے اب کیا طبیعہ کریں گے مولی صاحب کو کلہ کو دیکھیں گے ویسا نہیں کرنا ضرورت ہے تو کرو شکریہ آدم علیہ السلام کو کچھنا مجھے گے کہ سارے پریشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو کلہ ابلیس کہ ابلیس نے نہیں کیا تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس کے بلیات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملون کا خداف دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کیاہمت کر کے لئے فیبرت کے لئے یا پیکانے کے لئے یہ آدم نکر دیا تو آج کچھ لوگ کنز کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے روک گیا تھا اسی کے ویسے وہ بلون ہو جیا تو آج بھی انہی کے بیروکار جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے روکتے ہیں دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے ٹاپک سے اور عمومی طور پر کیا ہیں جو کچھ بھی کیا ہیں شرکیہ فعال میں ہیں اور شرک کو بڑاوا دیتے ہیں عوام کو بیرکاتے ہیں ان کی ایک دلیل ہے پھائی صاحب نے جو سوال کیا وہ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اور انہیں سجدہ کرو سجدے میں صرف انکار کرنے والا ابلیس تھا تو اللہ نے اس کو رائندہ درگا کر دیا اور رجیم قرار دیا اور قیددکار دیا اپنے دربار سے دور کر دیا لعنت کر دی تو ایک حیثیت سے سب سے بڑے ولی کون ہو سکتے ہیں نبی ہی ہو سکتے ہیں تو اب بات کو ٹویس کرتے ہوئے بعض لوگ جو کہ کیا ہیں درغاؤں پر یا آکر سجدوں پر یقین رکھتے ہیں بلکہ دھندہ ہی یہی ہے ان کا وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو ایک ولی کے سجدے کے انکار کیا تو اس کی کیا درگت بنی کیا درگت بنی اور اس کا کیا حال ہوا اب جو لوگ ولیوں کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی شیطان ہی کے پیروی ہیں ہاں اصل میں کیا ہے بات کو ٹویس کر دیا گیا اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم کو انکار کیا یہاں حکم خداوندی تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو اس وقت شریعت میں وہ جائز تھا ہماری شریعت میں جائز نہیں اب بھی اللہ کا حکم آئے تو ہم بھی کریں گے ثابت کرو کہ حکم کہا ہے ہم کب کہتے ہیں کہ انکار ہم یہ کہتے ہیں کہ ثابت کرو اس زمانے میں جب سجدہ جائز تھا تب نہیں کیا تو مسئلہ یہ اٹھا کہ اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانا ہاں اصل مسئلہ وہ تھا سجدہ کا حکم کس نے دیا تھا رب نے دیا تھا اب جب رب حکم دے اور بات نہ مانی جائے تو کس کی نافرمانی ہوئی آدم کی یا رب کی تو رب کی نافرمانی ہم بھی کہتے ہیں ناجی مت کرو ہم کب کہتے ہیں نافرمانی کرو اب جیسے اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اس وقت اور بات کی شریعتوں میں سجدہ جائز بھی تھا جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا قرآن میں نے انی رائیتو اہد عشر کو کبا والشمس والقمر رائیتو ہم لی ساجدین میں نے چاند سورج اور گیارہ ستاروں کو میرے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا تو اما بابی سجدہ کیے الٹا ہے معملہ یہاں تو یوسف بیٹے ہیں یعقوب کیا ہیں باپ ہیں لیکن خواب یہ دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام بھی سجدہ کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی ہم جیسے خواب نہیں دیکھتا نبی کا خواب بلکل سچا ہوتا ہے تو اس زمانے میں سجدہ یہ جائز تھا اور وہ نہیں کیا اللہ کے حکم پر تو اللہ نے ڈانٹا لیکن جب سجدہ کرنا حرام ہو گیا شریعت اسلامیہ میں کسی کے لئے سجدہ جائز نہیں اللہ کے رسول نے صاف کے دیا حتیٰ کہ سجدہ تو بہت دور کی بات ہے اللہ کے رسول سے اتنا تک اللہ کے رسول نے اجازت نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آئے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو صحابہ نے صاف پوچھا ایک مرتبہ ترمیزی کی بڑی طویل روایت ہے آپ کو مشہور ترین وہ بات بھی میں یاد دلا دوں کہ ایک اونٹ آیا اللہ کے رسول پر سجدہ کیا صحابی دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب جانور آپ کے لئے سجدہ کرتے ہیں تو ہم پر زیادہ حق ہے کہ میں ہم آپ کے لئے سجدہ کرے کہا کہ نئے تمہارے لئے جائز نہیں اللہ کے رسول صحابہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے جائز نہیں اگر میری شریعت میں کسی کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کے لئے سجدہ کرے یہی وہ حدیث ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں وہ حدیث کا پورا خصہ ایسا ہے لمبا خصہ ہے وہ خصہ ایسا ہے کہ ایک اونٹ آیا جب اس نے سجدہ کیا تو اس وقت صحابہ نے اجازت مانگیا اللہ کے رسول ہم آپ کے لئے کریں جب جانور کرتے ہیں تو ہم کرنے کیا ہیں لیکن رسول نے کہا نہیں میری شریعت میں اجازت نہیں ہے سجدے کی کسی کے لئے بھی حتیٰ کہ اگر اجازت ہوتی کسی کے لئے تو وہ بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ شوہر کے لئے سجدہ کرے لیکن اس کے لئے بھی نہیں تو ہماری شریعت میں سجدہ ناجائز ہے جس نبی اور جس رسول نے جس اللہ نے وہاں حکم دیا وہی اللہ نے یہاں منع کر دیا کہ کسی کے لئے سجدہ نہ کرو میرے حبیب کے لئے بھی نہیں حتیٰ کہ اتنا اس معاملے میں چرتی اللہ کے رسول کو کہ سجدہ تو بہت دور کی بات اگر وہ آئے تو اٹھ کے کھڑے ہونا بھی نا پسند کرتے تھے اور کوئی کھڑا ہوتا تو اللہ کے رسول بٹھا دیتے کہ بیٹھ جاؤ میری تعظیم ایسے نہ کرو اور فرمایا کہ جو کوئی دل میں خواہش کرے وہ آئے تو لوگ اس کے لئے اٹھا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو یہاں بھی اللہ کی پیروی ہو رہی ہے وہاں اللہ کا حکم تھا یہاں اللہ کا حکم نہیں بس مسئلہ ختم ابھی اس کی مثال ویسی ہی ہے اگر آپ پوچھیں بھائی سگے بہن سے شادی ہو سکتی ہے آپ کیا بولیں گے کیا غلط انداز ہے جی کیا فاحشانہ انداز ہے سگی بہن سے کوئی کرے گا لیکن حضرت آدم کی نسل کیسے چلی جی سب انہی کے تو بیٹے تھے تب انہی کے تو بیٹیاں تھی ان کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا تب ہی تو نسل بڑھی بھائی سب حضرت آدم کے بیٹے تھے سب حضرت آدم ہی کی بیٹیاں تھی پھر نسل کیسے بڑھی دونوں سگی بہنیں تو نکاح کی ہوں گی نا تب ہی تو بڑھی تب وہ لے کہ بھائی آدم علیہ السلام مجھ کیا ہے اپنی بیٹے اور بیٹی سے نکاح کراتے تھے ہمیں بھی میری بیٹی اور بیٹے سے نکاح کراتے ہیں بھائی تو چلی گا کیا بھولیں گے بے خوب وہ ان کی شریعت میں تھا ہماری شریعت میں نہیں یہ مسئلہ کا بھی حل ہے وہاں اللہ نے حکم دیا تھا یہاں اللہ نے روکا ہے مقصود اللہ ہی کا حکم ماننا ہے بس مسئلہ ختم وہاں بھی شیطان کو جو کچھ بھی ملعین کیا گیا ملعون کیا وہ اسی وجہ سے تھا تو اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا بس وہاں اللہ نے کیا یہاں اللہ نے روکا کسی کے لیے نہ جھکو کسی کے لیے آگے نہ کیا ہے ہاتھ نہ پہلا ہو اسی پر تو تمام ابیہ بھی تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں رکھی گئی اس کی حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ نے ہمیں ذکر کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہم مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا بس مسئلہ ختم بس سمجھ میں گئی علیکم السلام کیا ہے جو بہتر جانتے ہیں کہ بہترین کے لیے بہترین میں پہلا ہوگی بہترین میں زیادہ ماننا اور زیادہ بازی مکمتہ آپ دیکھکے ہم نے راکھشے مغال کہ کچھ کو ہے کہ کیا جیسے کسی اور انسان جج کے لیے آپ کو کسی کا وسیلہ پہنٹا ہوگا تو اندھا جانے کے لیے کسی بہترین کی وسیلہ دے Wallہ یہ بھی اچھا سوال ہے اصل میں کیا ہے یہ سب چیزیں کل آنے ہی والی تھی اگر نہ کرتے تو بھی آتی تھی بلکہ آج آپ نے سوال کر دیا ہے میں نے وسیلے کا ایک ٹاپک یہ رکھا ہوا انشاءاللہ وہ آئے گا آپ کے مضمونے اور تفصیل سے آئے گا اب آپ نے کیا ہے چھیڑی دیا ہے سوال تو میں اس کا ایک مختصر جواب دے دیتا ہوں پہلی چیز یہ سمجھ لیجی کہ جتنے مثالیں اللہ کو دیتے ہیں دنیاوی یا کوئی بھی بادشاہ کے یہ مثالیں دینا جائز ہے پہلے سوال ہے تو یاد رکھو اللہ نے منع کر دیا فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ سورہ رعب کے اندر اللہ کو مثالیں مد دیا کر سورہ یاسین میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا تو اللہ کو مثال دیتا ہے ربطی خلقت کو بھول جاتا ہے تو مثال اللہ کو نہیں دینی چاہیے کیوں وہ بغیر مثال کے اگر تم کہو کہ کسی پی اے کو پکڑنے کے لیے کسی پی اے کی ضرورت ہے یا چیلا روٹی بنانے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ کون چیلا کون آگ کون توا تم یہ کہتے ہو کہ منسٹر کے پاس پہنچنے کے لیے پی اے کی ضرورت ہے تب تم اللہ کو اور منسٹر کو یہ ایک بنا دیے منسٹر کو جو بیٹھا ہے اس کے پیچے کون اسے رپاٹے کی شکل بنا رہا ہے کون اسے ہاتھ اٹھا رہا یہ تک نہیں معلوم اللہ کو سب معلوم دونوں برابر ہو گئے تو تم نے جب منسٹر کی مثال اللہ کے لیے دی تو یہی مثال حرام ہے پہلے مثال ہی نہیں دینا ہے تمہیں منسٹر منسٹر ہے اللہ اللہ ہے دونوں یہ ایک نہیں منسٹر کو غیب کا علم نہیں اللہ کو سب معلوم ہے منسٹر کے پیچے گھونسا بتاؤ پھر سامنے آ کے کیا ہے حضور بولو تو وہ بولے گا بڑا احترام کر رہا ہے لیکن پیچے گھونسا بتایا وہ معلوم نہیں اسے اچھا یہ تو کیا ہو گیا شرعی جواب ہو گیا شرعی سوال ہی نہیں کرنا ایسا اب بعض لوگ شرعان سے نہیں مانتے نا جی ان کو عقلی جواب بھی دیکھو جس بھی سال کو وہ دے رہے ہیں کہ پیئے کو پکڑ کے منسٹر تک پہنچتے ہم اسی مثال کو آپ لے لیں اب منسٹر نے یہ اعلان کیا بھائی دیکھو جو کوئی تمہارا پرابلم ہے وہ سیدھے میرے پاس آئے اور میرے سے بات کرے میں اس کا پرابلم حل کر دوں گا میرا کوئی پیئے نہیں میں سب کی ڈیریکٹ سنتا ہوں جو کوئی بھی ہے میرے پاس آ جائے دوسرے دن اس کے دوست کو پکڑ کے پیئے کے پاس جا رہا ہے جاکو بولتا ہے منسٹر صاحب یہ کام ہونا میرا منسٹر پوچھتا ہے بے اخوف تجھے بولا ہے نہیں بولا ہے پیئے گلانا کو میں خود سنتوں سیدھا آ بولا ہے نہیں بولا ہے تجھے تُو کی پھر پیئے گلائا نہیں نہیں میں پیئے کے ساتھ چاہوں گا برا سکتا ہے اب کیا بڑھے گا میں اسٹر جارے کام دے گا ترہ کام ہیتنے ہوتا یہی حال ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرا کوئی پیئے نہیں سورہ یونس کے اندر یہ لوگ میرے پیئے مقرر کر رہے ہیں جن پیئے کے بارے میں اللہ خود نہیں جانتا یہ لوگ پیئے مقرر کرتے ہیں اللہ کے تم اللہ کو ایسی خبر دے رہے ہو جو وہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا اللہ خود معلوم نے اللہ کے پیئے ہی ملوت میں جاؤں اللہ تیرا پیئے عبدالخارج علانی ان کے طرف سے آتمائی میں کب بنایا پیئے تب کیا بڑھے گئے جب تمہیں جب منسٹر خود بولتا ہے کہ میں نے پیئے بنایا ہی نہیں کسی کو اور تم جا کے زد کرتے ہو نہیں نہیں جی پیئے بنایا تمہیں فلا آدمی نے انہیں پیئے پھر تو کیا بڑھے گا یہ ایک کام دیکھ لے ہو جاؤ جی میں بنایا اتنی بلتا ہے تمہیں بنایا بنایا کرنا میں معانداش نہیں سے تو اللہ یہی تو بول رہا ہے میرا کوئی پیئے نہیں ہے بھائی جو مانگنا ہو ڈائریکٹ مانگو میں سنتا ہوں سورہ بقرہ میں صاف کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میرے بندے آکے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے ہم مانگنا ہے اللہ سے بات کرنا ہے کہاں ہے کہہ تو انی قریب میں بہت قریب ہوں جب وہ مجھے بلاتے ہیں تو میں ان کے پکار کو سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں جب اللہ خود کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو میں سنتا ہوں جواب دیتا ہوں پھر تمہیں پیئے گی ضرورت کائی کو آگی اچھا تیسری بات وہ سب سے اہم ہے مثلاً سمجھئے کوئی بھی سفارش کو پیئے لے کے جو جاتا ہے وہ کس باستے جاتا ہے بھائی درہ بولو مثلاً تمہارا ایک کام بننا ہے اب منسٹر سے وہ کام کروانا ہے آپ کیا کرتے ہیں پی اے کو تلاش کرتے ہیں پی اے کے پاس جاگو بلتے ہیں میرا کام کروانا بہت ذرا منسٹر سے بولے یہتنا بولتے ہیں اس کیوں سے نہ جاتے ہیں انہیں کیا بولتا ہے چلو جو بلا جاتا ہوں اچھا انہیں بلا جاو کیا بولتا ہوں کیا بولتا ہے کئی گھنگ لگے تمہیں وہ بولتا تمہیں نہیں جانتے منسٹر یہ میرا دوست میں جانتا ہوں میں سفارش کرتا ذرا اس کا کام کر کو دیا اچھی طرح یاد رکھو میں جانتا ہوں منسٹر نہیں جانتا تو اس کارے اس واسطے کیا ہو رہا ہے جانکاری ہو رہا ہے میرا دوستی ذرا کام کر کو دیا تو منسٹر کیا بولتا ہے خیر خیر اچھا جا اب اس کا اُلٹھا لے لے تمہیں پیئے کے پک کے دوست تمہیں اچھے پیئے کے بولتا ہوں منسٹر کے پک کے دوست تم نہ کام بنوانا ہے تمہیں جاؤ پیئے کو پکڑیں گے بولو صحیح طرح سے بولو کیا کریں گے تمہیں سیدھا جائیں گے منسٹر کے پر بہا دارا کام کر دا لباؤ تو میرا چنگریہ بولیں گے نہیں بولیں گے بولیں گے نہیں تمہیں کیا کریں گے پیئے کو جاؤ پکڑ کو پیئے کے دروہ آکو پیئے بولتا ہے بھائی تمہارا پکا دوست ہے نہیں بھائی اسے کام کرانا کیا بولیں گا پی بھائی بے اخوف ہوگئے میں جانتا نہیں اسے انہیں کی جاؤ نہیں بولا سیدھا بولیں گا نہیں بولیں گا تو اب تمہیں اللہ کے دوست کی دشمن کی اب بولو پھر کئی کو پیئے تم نہ اللہ نہیں جانتا کیا تمہیں کون بولتا اب انہیں جاؤ کو بولنا ولی اللہ اللہ تیرا بندہ فنا تھا تو بھلگا نا انہیں بڑا مسئبت میں ہے ذرا کیا ہے اسے دیکھ کر تو اللہ کو یہاں گا اللہ مسئبت میں نا میں بھولیج گا نا میرا بندہ آیا ابہ لے لے وہ کہتے بھی مسئلہ میں تو سوگات تھا ابھی نے گھنٹی مارنے میں اٹھا بول کو دیکھنے کے واسطے ہمارا اللہ بھی سچ کیا ہے تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے تمہارے اندر دلوں میں اٹھنے والے وصفوں سے کو تم نہیں جانتے تیرا رب جانتا ہے اتنا تم ہی جانتا ہے تو تمہیں پیئے گی کیا ضرورت ہے تم ہاتھ اٹھو تمہارے پورے احوال جانتا ہے اور ہر مسلمان کا دوست ہے اللہ کون ہے مارا ولی کارساز دوست اللہ خود کہتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ہم وزدے نہیں نہیں اللہ ہمیں دشمن آم میں تمہارے دوست کر لے لگو تو ساتھ تو اللہ وہ غصہ نہیں اندر ارے بدبقت میں جانتا ہوں میں خود سنتا ہوں تجھے درمیان میں پیئے گلانی کیا ضرورت ہے یہ یہ حال ہے آپ سمجھ گئے جتنے بھی ڈکوس میں مثالیں دیتی ہیں سب کیا ہیں تاریان کبوت ہیں حوام کو بہکانی کے لیے پیٹ برو مولوی جیب برو پیر اسی سے چلتا ہے نا دھنڈا اس واسطے رب سے نہیں ملاتے یاد رکھو مسلمانوں ہمیشہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھو نہ سمجھو گمراہ ہو جاؤ ہمارے تھرو جاؤ تو سمجھ لینا اللہ کے قسم گمراہ ہے اپنا پیٹ باب ہے علماء حق کے نشانی سب سے اہم یہ ہے کہ وہ بیچ میں نہیں آتے ڈیریکٹ اللہ سے ملاتے ہیں ڈیریکٹ تمہیں تاقید کرتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھو ان سمام سوالات کا اصل میں کیا ہے مسئلہ حل کیا ہے اللہ کا قرآن پڑھو خود سمجھ میں آ جائے یہی تو تاقید کر رہا ہوں میری بات نہ مانو تمہیں شک ہو سکتا ہے میرے اوپر قرآن پر تو نہیں نا جاؤ تمہارا کون سا ترجمہ تمہیں پسند ہے لو پڑھ لو میں نے تو مطن آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا کے ترجمہ کے اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے جاؤ بک ڈیپوں میں جاؤ قرآن خریدو جن جن صورتوں کا حوالہ دیا ہوں اگر آیت نمبروں کا حوالہ چاہیے تو وہی بھیج دیتا ہوں دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے تب تمہارے آنکھیں کھلیں گے ورنہ تو ہمیں تو کیا کسی سے غرض نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے جو بندوں تک پہنچا ہے حَذَا وَبِلَّئِ تُوْفِقَ صَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّد أَسْأَلُ اللَّهَ لِي بَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِكَ أَشْحَدُ وَلَّا إِلَا إِلَّا 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 إِسْتَغْفِرُكَ بَاتُوبُ إِلَيْكَ